اوہ ذکر رب کا سبوں ایسے گوش رو اپنی خدا رہے راضی ہے یہ عرض اپنی کھلے آنکھ صلی اللہ علا کے گہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ علا کے گہتے کہتے الحمدللہ رب العالمین شلاط و السلام علی شید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یا لیشان ہے قیامت کے دن اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا اور تین لوگ وہ ہوں گے جو اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے یہ بعض روایات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مقامات پر مختلف تعداد میں ان کو بیان فرمایا ہے اور مقبض علیہ وسلم نے کتاب شائع کیا ہے سایہ ارش کس کو ملے گا تو اپروکسی میٹلی سیونٹی پلس لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ روایات موجود ہیں مختلف مقامات پر جو نبی کرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں ارش کا سایہ ملنے کی اشارت عطا فرمائی ہے یہاں پر تین کا بیان ہے وہ تین کون ہیں ارش کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے فرمایا من فرجا ان مقروبی امتی جو شخص میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے گا اللہ تعالی اسے اپنے ارش کا سایہ عطا فرمائے گا ومن احیاء سنتی اور میری سنت کو زندہ کرنے والا ومن اکثر صلات علیہ اور وہ جو مجھ پر کسرت سے درود پاک پڑھے گا ان تینوں کو اللہ تعالی جہو کل قیامت میں اپنے ارش کا سایہ عطا فرمائے گا اللہ تعالی ہمیں نبی اکرم ورمجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور کرنے اور نبی اپاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر کسرت کے ساتھ درود پڑھنے کی سہارت نصیب فرمائے آمین اللہ تبارک و تعالی کے لاریب اور پاکیزہ کلام کیا یہ تلاوت ترجمے کے ساتھ سمات فرمائے گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ تعالی کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا کل من علیہ فان زمین پر جتنے ہیں سب کو فنا ہے وَيَبْقَا وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَانِ وَالْإِكْرَامِ اور باقی ہے تمہارے رب کی ذات عظمت اور مزرگی والا فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكِذِّبَانِ تو اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹلاوگے يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اسی کے منگتا ہے جتنے آسمانوں اور زمین میں ہیں اسے ہر دن ایک کام ہے فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹلاوگے سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَا الثَّقَلَانِ جلد سب کام لبٹا کر ہم تمہارے حساب کا قست فرماتے ہیں اے دونوں بھاری گروہ فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹلاوگے يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ آَن تَنفُذُوا مِنْ اَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا اے جنوں انسان کے گروہ اگر تم سے ہو سکے کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانِ جہاں نکل کر جاؤگے اسی کی سلطنت ہے فَبِأَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاوگے يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاغٌ مِّن نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ تم پر چھوڑی جائے گی بے دھوئے کی آگ کی لپٹ اور بے لپٹ کا کالا دھوان تو پھر بدلہ نہ لے سکوگے فَبِأَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاوگے فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو گلاب کے پھول سا ہو جائے گا جیسے سرخ نری یعنی سرخ رنگا ہوا چمڑا فَبِأَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاوگے فَيَوْمَئِذِ اللَّا يُسْأَلُ عَنْثَنْ بِهِ إِنسٌ وَلَا جَانِ تو اس دن گناہگار کے گناہ کی پوچھنا ہوگی کسی آدمی اور جن سے فَبِأَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاوگے يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ مجرم اپنے چہرے سے پہچانے جائیں گے تو ماتھا اور پاؤں پکڑ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے فَبِأَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاوگے وَدَقَ اللَّهُ الْعَوِيمِ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی عذابوں سے بچائے اور ہمیں بے حساب بخشش کی خیرات عطا فرمائے استغفار کرنا یہ ہمارے وظائف میں سے ایک وظیفہ ہونا چاہیے اور اللہ تعالی سے اس کی بخش مانگنا اللہ تعالی سے خیر مانگنا اللہ پاک سے آفیت کا سوال کرنا یہ ہماری دعاوں کے لئے شامل ہونا چاہیے پرفیتن دور ہے بد امنی اور بیچینی کا تسلط ہے اور لوگ اپنی بد اخلاقیوں بد اعمالیوں کی وجہ سے پریشانیوں کے اندر مبتلاک ہوتے چلے جا رہے ہیں نبی اکرد مجید صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت بھی اخلاقیات کا یوں بولیں کہ کوئی عالم نہیں تھا کوئی ان کا یوں بولیں کہ کوئی دھنگ نہیں تھا کوئی ان کا طریقہ اور صریقہ نہیں تھا اخلاق یہ بگڑ چکے تھے رواج یہ جسے یوں بنیے کے اندھیر نگری چوپٹ راج کا روپ جو ہے وہ دھا چکے تھے تو نبی اکرد مجید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور بن کر دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے اپنے اخلاقی حسنہ سے اور آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیئے ہوئے نور ہدایت سے اس کائنات کو یوں بولیں کہ ہدایت کے نور سے جگمگا دیا روشن کر دیا منور کر دیا بور اخلاق کا خاتمہ ہوا حسن اخلاق کا جو ہے وہ دور دورہ ہوا اور جب تک مسلمانوں نے نبی اکرد مجید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے ایتکس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی گائنس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائے ہوئی تعلیمات کو تھام کر کے رکھا ہے اور ان پر عمل کیا ہے تو کامیابی اور کامرانی مقدر بنی ہے اور کیوں نہ ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مبارک تعلیمات ہیں جو دین اسلام کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین اسلام کی روشنی نبی پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے یہ ایسی عظیم روشنی ہے یہ ایسا مبارک دین ہے جسے اللہ تعالی نے پسند فرمایا ہے اللہ کا پسندیدہ دین دین اسلام ہے اور دین اسلام کی اندر حسن اخلاق کی امپونٹنس ہے اس کی اہمیت ہے اس کی ایک افادیت ہے اور اس کا ایک اپنا یوں بولیے الگ سے مقام ہے اور حسن اخلاق اپنانے والوں کے لیے یہ بشارت دی گئی کہ میزان عمل کے اندر میزان عمل میں جو بھاری عمل ہوگا وہ حسن اخلاق ہوگا بد اخلاقی سے نہ صرف بچایا گیا ہے بلکہ اس کے حوالے سے انڈیکیٹ کر کے ہماری رہنمائی کی یہی ہے کہ یہ انداز ہمارا نہیں ہونا چاہیے یہ ہمارے پنانے کا نہیں ہے لیکن آپ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جیسے جیسے زمانہ رسالت سے دوری ہوتی جا رہی ہے ویسی ہی جو تیچنگ آف اسلام ہیں ان سے بھی دوری ہوتی جا رہی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کیے ہوئے بتائے ہوئے اخلاق حسنہ کا چونکہ ہم نے بیان پڑھا بھی نہیں ہے اس پر عمل کیا بھی نہیں ہے اور ہم اپنے ہی اعتبار سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہ رہے ہیں اور جس چیز کو ہم اپنے اعتبار سے بہتر سمجھ رہے ہیں اس کو دین اسلام کے پرسپیکٹیو میں دیکھتے نہیں ہیں اور وہ اخلاق اور وہ عادات لے کر کہ ہم آگے بڑھتے رہتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ نقصان کی صورت میں ہمارے سامنے آتا چلا جاتا ہے برے اخلاق یہ کیا ہوتے ہیں اور اس کے کیا نقصانات ہیں یہ آج کے ہمارے پرویگرام کا عنوان اور موضوع ہے وقار بھائی سے انشاءاللہ کریم آج آئیے ہم کلام سنتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں شلور الحبیب صلی اللہ تعالی اللہ تعالی حبیب اللہ صلقہ علیکہ یا رسول اللہ خوش بہتے ہیں 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 موسیقی 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 تیری یادوں کی پنات 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 یوں دور تائیب میں حریب نبضی سے یوں دور تائیب میں حریب نبضی سے کس سہرہ میں ہو جس جس کوئی شاہ کے بریدہ سہرہ میں وہ جس جس تر کوئی شاہ کے بریدہ کوئی شاہ کے بریدہ سہرہ میں وہ جس تر کوئی شاہ شاہ خریدہ کوئی شاہ کوئی شاہ کوئی شاہ ہے تو آل میں تیری ہے گولے جیتا 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 میں قربان جاؤں سبحان اللہ کیا پیارا کلام مکار بھائی نے پڑھا ہے اللہ اکبر حضرت امام جامی رحمت اللہ آپ فرماتے ہیں ہزار بار بشوئم دہنج مشک و غلاب ہزار بار بشوئم دہنج مشک و غلاب غنوز نامت و قفتن کمال بیعدبی حضور میں یہ میرا جو مو ہے اس کو میں ہزار بار مشک سے دھولوں غلاب سے دھولوں اور پھر میں آپ کا نام لوں تو یہ اب بھی بیعدبی ہے کہ یہ مو آپ کا نام لینے کے قابل ہی نہیں اس مو سے بیان ہوں تیرے اعصاف حمیدہ میں قربان جاؤں آلہ حضرت امامہ میں لسنت دل لکھا ہے آپ فرماتے ہیں اف بے حیائیہ یہاں کہ یہ مو یہ مو اور تیرے حضور ہاں تو کریم ہے تیری خودر گزر کی ہے اس مو سے بیان ہوں تیرے اعصاف حمیدہ جن کی عظمت جن کی رفعت جن کی شرافت جن کی کرامت جن کا علوہ مرتبت اللہ تبارک و تعالی جہو بیان فرمائے اللہ کریم کا یہ لاکھ لاکھ شکر ہے اس کا یہ احسان ہے اس کی کرم نبازی ہے اس کی عطا ہے ہمارے اوپر کے اس کریم نے ہمیں اپنے محبوب کا نام لیوہ ان پر ایمان دکھنے والا بنایا ہے ان کا امتی بنایا ہے اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کی علفت آپ کی اطاعت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے یہ ہماری دگو پہ میں اللہ کرے جائے وہ صلاحیت جہ کر جائے اور ہم سب کو اللہ کریم نبی کریم مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا فرمائے میں امیجنیشن کر رہا تھا یہ جو آخر میں اس کا مقتہ پڑا ہے کہ یوں دور ہوں طائب میں حریم نبوی سے حفیظ طائب صاحب کا یہ کلام ہے کہ میں حضور کے جو ہے وہ حرم سے یوں بلے مدینے سے دور ہوں سہرا میں ہو جس طرح کوئی شاق بریدہ سہرا میں کوئی کٹی ہوئی شاق جیسے کوئی ہو ایک تو شاق درخ سے کٹی خوشک ہو گئی اور پھر سہرا کی طفانی ہمائیں اس کو الٹ پلٹ رہی ہیں کبھی کہاں لے جا رہی ہیں کبھی کہاں لے جا رہی ہیں اللہ حب یہ کیا خوبصورت جہاں وہ جذبات ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آجدی کے ساتھ اور ایک یوں بولیں کہ درد دل کے ساتھ حاضری کا ایک معاملہ ہے خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر آیا ہوں تیرے در پہ بدامان بریدہ پھٹا ہوا دامن لے کر حضور میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں مجھے خیرات عطا فرما کے میرا بیڑا بار لگا دیں اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی عطا فرمائے آپ کی محبت کا جو یہ ذوق ہے یہ جو سوز ہے اللہ یہ بھی عطا فرمائے وللہ الحمد اللہ پاک کی رحمت سے اس کے کرم سے دعوتستامی کے دینی ماحول سے وابستگی کی برکت سے یہ بھار انسان کو ملتی ہے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو ایک ذوق ہے جو ایک شوق ہے جو ایک سوز ہے یہ بھی ملتا ہے اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے اور دل میں یہی ہونا چاہیے دل ہے نا دل میں یہی ہو وہ کیا ہے لب پر نبی کی ناتیں دل میں نبی کی یادیں جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلیم دل میں تو حضور کی یاد ہی ہونی چاہیے آل حضرت کا بھی دل تھا کیا بات ہے آپ فرماتے ہیں اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو دونڈو میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا نہ کوئی گیا نہ آیا پھر فرماتے ہیں ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتا چلا بمشکل در روضہ کے مقابل ہمیں وہ نظر تو آیا کہ نہ پوچھ کیسا پایا یعنی دل آپ ہند میں ہیں لیکن دل کیا ہے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمول رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا سبحان اللہ اللہ ہمیں یہ ایسا امدہ اور پاکیزہ دل اطاف فرمائے جس میں حضور کی یاد ہو حضور کی محبت ہو اور پھر ساتھ میں اس محبت کا جو ایک ذوق ہے جو اس کا ایک سوز ہے جو اس کا ایک گداز ہے اللہ کریم ہمیں یہ بھی نصیب فرمائے آمین گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں ہمارے مولانا اختر مدنی صاحب سے ماشاءاللہ بڑے پیارے مبلے کے ڈاوستانمی ہیں آج پہلی دفعہ ہمارے سر پروگرام کے اندر جہاں وہ شامل ہیں فیصلہ باس ان کا جہاں وہ تعلق ہے تخصص الفق بھی کیا ہوں ہیں ماشاءاللہ جہاں آمید المدینہ کو اوورسیز اس کے پر دیکھتے بھی ہیں ماشاءاللہ تو یہ بتائیے کہ برے اخلاق کے متعلق اگر ہمیں جنرل پروسپیکٹیو میں ابتدائی گفتگو کریں تو کیا فرمائیں گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ پاک نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو بے شمار اور انگنت اوصاف حمیدہ اخلاق حسنہ فضائل اور کمالات عطا فرمائے ہیں ان میں سے ایک اہم ترین جو وصف عطا فرمایا ہے وہ ہے خلق عظیم کا جسے اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں یوں ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اور بے شک تم یقیناً عظیم اخلاق پر ہو اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے جس کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی بیان فرمایا اِنَّمَا بُعِسْتُ لِأُتَمِّمَا مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ کہ اللہ پاک نے مجھے اخلاقِ حَسَنَا کی تکمیل کے لیے مبعوث فرمایا ہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح اخلاق کی تکمیل کے لیے اور اخلاقِ حَسَنَا کیلئے تعلیم فرمائی ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برے اخلاق سے منع فرمایا اور آپ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں وعیدات بھی بیان فرمائی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث برے اخلاق کے بارے میں یوں بھی ہے کہ سوء الخلوک زمب اللہ یغفرو کہ برا اخلاق بد اخلاقی ایسا گناہ ہے جس کی مغفرت نہیں اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ بد اخلاقی جہنم میں لے جانے والی ہے تو برا اخلاق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے ناپسند بھی فرماتے اور اس کے بارے میں احادیث مبارکہ بھی ارشاد فرمائیں اور اب یہ ہے کہ برا اخلاق کسے کہتے ہیں برے اخلاق کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی باطنی عمال اور انسان کے باطنی احوال کا خلاف شرعہ ہونا شریعت جس کا تقاضہ کرتی ہے اس کے خلاف کام کرنا یہ برے اخلاق کہلاتے ہیں صحیح اور برے اخلاق کا تعلق جو ہے وہ زیادہ تر دل سے ہے تو دل کی پاکیزگی ہوگی تو اخلاق اچھے ہوں گے اور اگر دل کی پاکیزگی نہ ہوئی تو اخلاق بھی برے ہوں گے جس طرح انسان اپنے ظاہری جسم کو بلکہ انسان کا ظاہری جسم اگر یہ اس کے نقوش اور ان کے ظاہری عازاء جو ہیں اگر یہ اچھے ہوں تو انسان خوبصورت لگتا ہے اسی طرح اگر انسان کی جو اندر کی باطنی آمار اندر کے باطنی آمار ہیں اگر وہ درست نہ ہوں تو اس سے برے اخلاق سادر ہوتے ہیں ظاہری آزاء اچھے ہوں تو انسان بھی اچھا نظر آتا ہے اور اگر اس کے ظاہری آزاء اچھے نہ ہوں تو انسان بھی بدصورت نظر آتا ہے تو اسی طرح اگر اس کا دل اچھا ہے تو اس کے جو اس سے آمار سادر ہونے والے ہیں وہ بھی اچھے ہوں گے اگر دل کی درستگی نہیں ہے باطنی آمار کی درستگی نہیں ہے تو جو اس کا اندر ہے باطن ہے تو اس سے برے اخلاق سادر ہوں گے تو جو برے اخلاق ہیں وہ ان کا تعلق کیونکہ دل سے ہے تو انسان اگر چاہتا ہے کہ اس کے اخلاق اچھے ہوں تو اسے دل کی پاکیزگی کا سامان کرنا ہوگا اور یہ جو برے اخلاق ہیں تو یہ انسانوں کے ساتھ بھی اسے بچنا ہوگا اور اللہ پاک کی ذات سے بھی اس کو بچنا ہوگا یعنی اچھے اخلاق کا تعلق خالق سے بھی ہے اور مخلوق سے بھی ہے اور جو بندہ ان دونوں عمور کو مد نظر رکھتا ہے تو وہ حقیقی طور پر جو ہے اچھے اخلاق والا کہلائے گا خالق سے متعلق کیا ہوئے اور مخلوق سے متعلق کیا ہوئے کچھ سوالے سے بھی حضور سیدی غوثی آدم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فرمان ہے فرماتے ہیں فرمایا کہ اپنے رب کے ساتھ تعلق اس طرح جوڑو کے درمیان میں مخلوق نہ ہو اور مخلوق کے ساتھ اس طرح کا تعلق ہو کہ درمیان میں نفس نہ ہو جی تو اللہ پاک کے ساتھ جب تعلق جوڑنا ہے تو اس میں درمیان میں مخلوق نہ ہو اطاحت الہی میں انسانوں کو مد نظر نہیں بلکہ رب کی ذات کو ہی مد نظر رکھا جائے گا ریاقاری سے بچائے آپ کو ایک آسان وے میں یہ بھی بولنے یوں بھی عبادات میں بھی ریاقاری سے بچائے یعنی اعمال جو بھی کر رہا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو وہ محض للہیت کی بنیاد پر ہی ہونے چاہیے اخلاص پر مبنی ہونے چاہیے اور اسی طرح جب وہ مخلوق کے ساتھ تعلق رکھ رہا ہے تو اس میں نفسانی خواہشات نہ ہو یعنی اگر وہ کسی کے ساتھ اچھے انداز میں گفتگو کرتا ہے کسی کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ محض رب کی وجہ سے ہوں انسان کے ساتھ جو تعلق ہے وہ نفس کی وجہ سے نہ ہوں یعنی ذاتی کوئی مفاد اس سے وابستہ ہے تو وہ اس سے نہ ہوں تعلق تو یوں جو ہے وہ رب تعالیٰ اور مخلوق دونوں کے ساتھ جو ہے وہ تعلق جوڑے مرحبا کیا خوبصورت گفتگو فرمائیے آپ نے اللہ آپ کو برکہ السلامتی ادا فرمائے ہمارے تو معاملات ہمارا تو گفتگو کرنے کا انداز ہی یہ مفاد پرستی سے شروع ہوتا ہے وقار بھائی سے کوئی مفاد وابستہ ہے تو ان سے گفتگو کسی اور طرح سے ہوگی اور طیب بھائی ہیں یہاں پر اب تو چلے نہیں ہیں اللہ رحمت فرمائے تو ان سے بات ہے تو وہ کسی اور طریقے سے ہوگی بھئی کیوں ان سے اور طریقے سے کیوں ان سے اور طریقے سے کیوں ان سے کیا ہے کوئی فائدہ لینا ہے اور ان سے کیا ہے کوئی فائدہ نہیں لینا ایک ہی سیلزمین ہے جو دکان پر کھڑا ہے وہ کسٹمر کے ساتھ ڈیل کیسے کر رہا ہے اور ایک بھیکاری کو جواب کیسے دے رہا ہے دونوں میں کیا ہے زمین اسمان سے زرک کیا ہے فرق ہے بھیکاری کو بھی یہ نہیں کہا جائے گا بھیک ہے آپ آئیں آئیں تشریف نائیں ہم آپ کو جو ہے وہ بوتل پلا رہے ہیں یا آپ کو جو ہے وہ چائے پلاتے ہیں یوں ہے یہ نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن بد اخلاقی کا معاملہ کرنے کی تو اس کے ساتھ بھی جازت نہیں ہے نا لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ وہ کہتے ہیں جی ماف کر دیں ہمیں ماف کر دیں یہ بھی ایک معاملہ ہوتا ہے ہمیں کیا کر دیں ماف کر دیں یہ بھی بات جواب گیا ہے لیکن اپنی گفتگو کا اپنی تہذیب کا جو ایک پیٹرن ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں دیکھیں لوگوں کو ان کے درجے کے مطابق تولنا اور ان کے درجے کے مطابق ان سے بات کرنا ان کو رسپیکٹ دینا اس کی بھی اسلام کے اپنی جگہ پر کیا ہے افادیت اور اس کی اہمیت اور اس کی ترغیب یہ موجود ہے اپنی جگہ کے اوپر لیکن جو ایک بیسک اور ایک انیشیل جو ہمیں انداز دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کے اندر کسی کو دیگریڈ کرنے والا انداز ہمارا یہ نہیں ہونا چاہیے اس کا خیال اور لحاظ رکھنا کیا ہے ضروری ہے اور جو بات بڑی اہم اور واضح بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے تعلقات ہمارے جو بھی معاملات ہیں یہ للہیت کی بنیاد پر ہونے چاہیں اللہ کی رضا کے لیے یہ کلام سارے ہونے چاہیں جبکہ ہمارے کام کس پر چلنے ہیں مفاد پرستی پر چلنے ہیں جہاں سے میرا فائدہ ہوگا وہاں سے بات اور ہے اور جہاں سے میرا کوئی فائدہ نہیں ہے وہاں پر میں کیا ہوں اور ہوں اور فائدہ متعلق ہوتے ہوئے بھی یہ بھی میں آپ کو ارس کروں یہ تو گھاٹے کا سمانہ ہے شروع صحیح یہ تو جہاں فائدہ دیکھ رہا ہے وہاں آرہا ہے جہاں فائدہ نہیں ہے وہاں سے غائب ہو رہا ہے جب للاحیت کی بنیاد پر ہوگا پھر تو ہر جگہ پر ہوگا کیوں اللہ کی رضا چانی ہے سواب جانا ہے پھر تو وہ ہر جگہ سے وہ جو چیزیں ہیں وہ ہوتی ہوتی جانے ہیں لیکن یہاں سے مفاد پرس بننے کا میں آپ کو بات بتاؤں وہ کہتے ہیں کہ ایک بات کہتے ہیں پنجابی میں میں اردو فریز بتاتا ہوں اس کا سو بیل والے کو بھی ایک بیل والے کے بات کبھی جانا پڑ جاتا ہے بعض اوقات بندہ جس کے بارے میں سوچتا ہے نا کہ یار اس سے تو کبھی فائدہ ہمیں ملنا ہی نہیں ہے کبھی فائدہ دینے کے لئے آگے وہی موجود ہوتا ہے یہی سے آنا ہے اور وہ رستہ ہم نے پہلے کیا کر دیا ہوا ہے بن کر دیا ہوا ہے تو اس لئے یہ مفاد پرستی سے جو ہے وہ اپنے آپ کو ہٹا کر کے اپنے آپ کو بچا کر کے اللہ کی رضا کو جو ہے وہ آگے رکھ کر کے جب ہم لوگوں سے اپنا ریلیشن ہے اپنی بات چیت ہے یہ رکھیں گے تو انشاءاللہ والکریم ہم جو ان کے ساتھ برا رویہ ہے یہ اختیار کرنے سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے بلال بھائی آپ یہ بتائیں کہ کیا ہے مین ریزن جس کی ویسے ہمارے اخلاق جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں باطن بھی خراب ہو رہا ہے اور ظاہر بھی کیا ہو رہا ہے خراب ہو رہا ہے باطنی معاملات میں بھی اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے ظاہری معاملات میں بھی اللہ کی نافرمانی سے کیا ہے بچنا ہے دل بھی کیا کر لیا اپنا خراب کر لیا کس کے اندر بدگمانی کو بسا لیا اس کے اندر کینے کو بسا لیا اس کے اندر کیا کر لیا حبہ جا کو بسا لیا حبہ مدہا کو بسا لیا دل کے اندر ج 저희가 اعتمار الخلق کو بسا لیا جoute اللہ کو بسا لیا یعنی جتنی باتنی بیماریاں ہیں وہ دل میں کیا کر لی ہیں پیدا کر لی ہیں تو کیا کر لییا دل بھی خراب کر لیا اور اپنے الفاظ یہ بھی اسنام کے بتائے ہوئے تہزیب اور شائزتگی کے میار پر پورے اترنے والے نہیں ہیں تو اس کو بھی خراب کر دیا کیا کہیں گے بلال بے کیا مین ریزنز ہیں اس کے اس کے مختلف اسباب ہیں بد اخلاقی یا برے اخلاق کے حوالے سے سب سے پہلے اور اہم جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات سے دوری ہے کہ اگر اسلام کی تعلیمات پہنچی ہوتی یاد ہوتی پڑھی ہوتی سنی ہوتی سیکھی ہوتی تو ہمارے اخلاق بھی اچھے ہوتے ہیں اس پر عمل کا بھی ذہن بنتا یعنی تکلف کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ شروع میں نہ وہ آدات اپنا سکے لیکن آہستہ آہستہ وہ بار بار سننے سے یاد کرنے سے سیکھنے سے وہ اچھے اخلاق کے طرف آ جاتا ہے میں آپ کی بات میں بات ایڈ کروں آپ کی جانس سے نگران شورا نے پڑی بات ایک ارشاد فرمائی حیاء کے تعلق سے آپ نے کہا کہ حیاء یہ قصبی ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کے لیے آپ کو ایفرڈ اور کوشش کرنی پڑتی ہے تو یہ حیاء ہے یہ بھی بندے کو اپنے اندر کیا کرنی پڑتی ہے پیدا کرنی پڑتی ہے اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے اور یہ حسن اخلاق کا معاملہ بھی نا یہ اپنانا پڑتا ہے جس طرح بلال پہ نے فرمایا تکلف سے بات چیزیں بندے کی عادت میں اس کے معمول میں نہیں ہوتی لیکن ان کو معمول میں روٹین میں لانا پڑتا ہے جیسے آپ دیکھئے صبح اٹھنا یہ بھی ایک کام ہے ایک بڑی تعداد ہے جو اس سے کیا ہے محروم ہے جہاں پر ہے وہاں پر ہے جہاں پر نہیں ہے وہاں پر نہیں ہے لیکن جب بندے کی جو ہے وہ جاب ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہے اس کو اٹھنا ہے بچے نے سکول جانا ہے اٹھنا ہے بچے نے مدرسے جانا ہے کیا کرنا ہے اس نے اٹھنا ہے اچھا تاؤن کرہن اٹھنا ہے نہیں اٹھنا ہے چارہ دل نہیں کر رہا پھر بھی کیا ہے اٹھنا ہی ہے ٹائم پر کیا ہے وقت پر پہنچنا ہی ہے تو کچھ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے کوشش کرنی پڑتی ہے جس کو بلال بھائی نے تکلف سے تعبیر کیا ہے یعنی آپ کو کوئی اس کے لیے یوں بولیں تکلیف اٹھانی پڑتی ہے لیکن ہم اپنے آپ کو اس نیریوں کی اندر کیا کر لیتے ہیں ڈھال لیتے ہیں اس میں ایڈجس جو ہے وہ کر لیتے ہیں تو یہ حسن اخلاق پنانے کے لیے بھی ہمیں اپنے آپ کو مارنا پڑے گا اپنے کمپیس جو ہے وہ کرنا پڑے گا غسن اخلاق کا معاملہ یہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے کیا ہے مل جائے گا لیکن جو فرمایا جس طرح کے سیکھنا بھی ہے اور پھر کیا ہے اس کے لیے ایفرٹ بھی کر دیں گے جی بلال بھائی انسان جو ہے نا دو ہی کام کرتا ہے یا تو برائی کرے گا یا اچھائی کرے گا اس کے لیے قرآن و حدیث میں اچھے اخلاق کے حوالے سے فضائل بھی بیان کر دئیے گئے اور برے اخلاق کی مضمت بھی بیان کر دی گئی جب اچھے اخلاق کے فضائل وہ پڑھے گا سنے گا تو اس کی طرف اس کا دل مائل ہوگا رخبت ہوگی یعنی مثلا حسن اخلاق جو ہے یہ رزق میں اضافے کا سبب بھی ہے سبحان اللہ اب بندہ چلیں میں دنیاوی مثال ہی دی میں نے کہ رزق میں اضافے کا سبب ہے اب بندہ یہ پڑھے گا تو وہ دیفنیٹلی اس کے دل میں کچھ تو آئے گا کہ یار میں رزق میں اضافہ ہوگا میں اچھے اخلاق اپنا ہوں اچھا جنت کی بشارت ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی بشارت ہے حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ سب سے قریب ترین شخص وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے روایت کا مفہوم ہے تو جب یہ چیزیں پڑھے گا تو اچھے اخلاق کی طرف مائل ہوگا اور جب برے اخلاق کی طرف وہ دیکھے گا کہ سوء خلقی ذمب لا یخفر کہ برے اخلاق ایسا گناہ ہے کہ جس کے بخشش نہیں ہوگی اور بدگمانی ایسا گناہ ہے کہ جو دیگر برائیوں کو جنم دیتا ہے دیگر برائیوں اس کے سبب سے ہوتی ہیں تو اس طرح جب مضمت سنے گا پڑھے گا تو اس سے بچنے کا ذہن بنے گا اب جب ذہن بنا تو اب تھوڑا سا تکلف کرنا پڑے گا تھوڑی سی کوشش کرنی پڑے گی جب کوشش کرے گا تو انشاءاللہ سو جل وہ اللہ نے چاہا تو اس میں کامیاب بھی ہوگا اور عمل کرنا شروع کر دے گا تو اول یہ ہے کہ پہلے وہ کام سیکھے اس کے فضائل اور نہ کرنے کی مضمت اور قرآن و حدیث ہمیں کیا سمجھا رہا ہے اخلاق کے حوالے سے یہ سیکھے تو انشاءاللہ سو جل اچھے اخلاق پیدا کرنے کی طرف ہو اپنے ذات میں جائے گا آج کل جو ہے یہ دین اسلام کی تعلیمات سے دوری ہیں جس کی وجہ سے اخلاق کی پستی کی طرف ہم اس گرتے جا رہے ہیں کیسے ختم کیا جائے گی دوری جو آپ فرما رہے ہیں یہ ہے اس کے مختلف ہیں ایک تو یہ ہے کہ سیکھے دوسرا یہ ہے کہ سیکھنے کا بھی کوئی بتایا نا کیا طریقہ ہے کار اختیار کرے کے سیکھ لے بھئی یوں بھی سیکھا جا سکتا ہے یوں بھی سیکھا جا سکتا ہے سیکھنے کے طریقہ یہ ایک تو ہے کہ مدنی چینل جس پہ اسلامی تعلیمات عام کی جاتی ہیں اخلاقیات پر خصوصی توجہ دی جاتی ہیں اس کے علاوہ علحمدلہ مدنی چینل دیکھیں دوسرا یہ ہے کہ اچھی صحبت میں بیٹھیں کہ اخلاق اچھے لوگوں میں بیٹھیں گے تو اچھا ہی آئیں گی برے لوگوں میں بیٹھیں گے تو برے اخلاق ہی آئیں گے اچھی صحبت یہ ہے ہمیں ہاں ملانے والی صحبت یہ اچھی صحبت لگتی ہے اچھے صحبت نیک لوگوں کے ہیں ویسے سامنے والا بھی کیا ہے اچھا اچھی صحبت جو ہے نا وہ سوٹیڈ بوٹیڈ نہیں ہے کہ یعنی اچھا دکھ رہا ہے اچھا کھاتا پیتا ہے اس کی صحبت بھی اچھی ہوگی نہیں اچھی صحبت سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو خوف خدا رکھنے والے ہیں وہ لوگ جو اللہ عزوجل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنے والے اور ان کا عشق بڑھانے والے ہیں ذکر و عذکار کرنے والے ہیں نیک لوگ ہیں ان کے صحبت میں بیٹھیں اور الحمدللہ عزوجل یہ صحبتیں علماء اہل سنت کی میسر آتی ہیں اور سب سے آسانی ہے کہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہمارے سامنے ہیں جس میں الحمدللہ عزوجل نیک لوگ ہیں محافل کا انعقاد ہوتا ہے اجتماعات ہوتے ہیں درس و بیان ہوتے ہیں مدنی قافلیں ہیں کہ راہ خدا عزوجل میں سفر کریں تو یہ مل جائے گا تیسرا یہ ہے کہ الحمدللہ عزوجل ایسے کتب و رسائل موجود ہیں ایسی بکس موجود ہیں کہ جو آپ پڑھتے رہیں مثلا احیاء علوم الدین ہے اچھے برے اخلاق کے نام سے کتاب ہے جنت میں لے جانے والے عامال ہیں جہنم میں لے جانے والے عامال ہیں لباب الاحیاء ہے اسی طرح دیگر مطبعات دعوت اسلامی ہیں جو مکتبت المدینہ سے شائع ہوئے ہیں امیرہ سنت کے رسائل ہیں نیکی کی دعوت ہے فیدان نماز ہیں تو یہ کتابوں کا مطالعہ جاری رکھیں کتابوں کے سٹیڈی کریں تو انشاءاللہ عزوجل اس کے ذریعے بھی ہمیں اچھے اخلاق کی پہچان ہوگی اور برے اخلاق کی بھی پہچان ہوگی اور ان کو اپنانے کا طریقہ اپنانے پر اچھے اخلاق اپنانے پر ثواب اور برے اخلاق اپنانے پر عذاب اور برے اخلاق سے بچ کر زندگی گزارنے پر جو انعامات ہیں وہ سیکھنے کو ملیں گے تو اللہ نے چاہا یعنی کتاب بھی ایک اچھے ساتھی ہوتا ہے یا تو کتابوں سے دوستی کرنے تو کتابوں سے دوستی کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل آپ کو علم دین کا بیش بہا خزانہ ملے گا اچھا آپ نے اچھی صحبت بھی مل گئی آپ کو آپ کو علم دین بھی سیکھنا شروع ہو گئے آپ اب اس کو پریکٹیکل کیسے کریں گے یعنی آپ ایک گھنٹہ بیٹھے سیکھا اور گھر چلے گئے گھر کا ماحول ابھی آپ نے ویسا بنایا نہیں ہے یا ہے نہیں تو ایک گھنٹے کی محنت تیز گھنٹے برقرار نہیں رہے گی اللہ کرے برقرار رہے تو وہ پانچ دیس منٹ رہے گی گھر میں گستے ہوئے داخل ہوتے ہوئے السلام علیکم علیکم السلام مسکرا کر ملے اور ختم لیکن اس کو برقرار رکھنا ہے تو آپ ایک کام کریں ہر ماہ تین دن کے مدنی کافلے میں سفر کریں ہر ماہ تین دن کے کمز کم مدنی کافلے میں سفر کریں ان تین دنوں میں آپ کو پریکٹیکل کرنے کا موقع ملے گا ان تین دنوں میں آپ کو پریکٹیکل کرنے کا موقع ملے گا تو اللہ نے چاہا جب آپ نے سیکھا پڑھا سمجھا اور اس کے بعد عملی طور پر اس پر کام کرنا شروع کر دیا تو اللہ نے چاہا کچھ ہی عرصہ لگے گا کہ آپ کے اخلاق میں آپ کو تبدیلی نظر آنا شروع ہو جائے سبحان اللہ مرحبہ بہت پیاری بات کیا آپ نے اور اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی تفیق دا فرمائے تین باتیں شیخ کی جو ہے وہ غفظوک اگر اس کا ایسنس نکالیں نمبر ایک فرمایا کہ مدنی چینل دیکھ رہے ہیں سیکھنے کے بہت سارے ذرائع ہونے ہیں کچھ ویجول لرنرز ہوتے ہیں دیکھ کر سیکھتے ہیں تو ان کے لئے کیا ہو گیا مدنی چینل ہو گیا کوئی جو ہے وہ لسنر لسننگ لرنر ہوتے ہیں یعنی وہ سنتے ہیں اور سن سن کر کیا کرتے ہیں سیکھتے ہیں ان کے لئے اچھی صحبت ہو گیا جہاں پر اللہ رسول کی یادوں کی خوشبویں آ رہی ہیں تو وہاں پر بیٹھ رہا ہے تو انشاءاللہ وہی باتیں سنے گا وہی دیکھے گا تو اس سے اس کو فائدہ ہوگا اور پھر ایک ہوتے ہیں ابزرور ابزرور بھی ہوتے ہیں یہ ایک اور لفظ ہے وہ بڑا مشکل سا لفظ ہے میں زبان پر کبھی آ جاتا ہے اور کبھی چاہوں تو بھی نہیں آتا تو کچھ چیزیں سیتھنے کے لئے بندے کو ایفرٹس کچھ کرنی پڑتی ہیں یوں بولیں کہ حمد کرنی پڑتی ہے کچھ عملی یوں بولی اقدامات جو ہے وہ کرنے پڑتے ہیں پھر ٹکل کرنا پڑتا ہے تو اس کے لئے یہ میں آسان ایک لفظ بول دیا تو اس کے لئے مدنی کافلوں کا ما شاءاللہ ذہن دے دیا اور سٹیڈی کرنے کا بھی جو یہاں پر درگیب دلائی ہے اس کی بھی بڑی اہمیت ہے اور بڑے یوں بولیے کہ اب میں بڑا لفظ مائنس کر لیتا ہوں ایک بات ہے معاشرے میں افسوس کی بات یہ بارہ کہ سٹیڈی کا رجحان تقریباً کیا ہوتا جا رہا ہے کم ہوتا ہے یہ تو دم توڑتا چلا جا رہا ہے سلمان بھائی سٹیڈی اور ہیلتی سٹیڈی آثنٹک سٹیڈی اس کا رجحان کم ہوتا جا رہا ہے تو آج کل تو موبائل اور سوشل میڈیا کا دور ہے سٹیڈی بھی آج کل بعض اوقات ہوتا ہے نا تو ٹائپ کیا کہ اس کے بارے میں کیا ہے تو جو آیا وہ ہی ہم نے پڑھ لیا تو اس میں سٹیڈی اور ہیلتی آثنٹک سٹیڈی کا رجحان کم ہوتا جا رہا ہے درست فرمایا آپ نے تو بہرحال یہ انداز اپنانا پڑے گا معارفت ہوگی پہچان ہوگی تو ہی بندہ بچ پائے گا بچے کو سامپ کی پہچان نہیں ہے تو وہ سامپ کو پکڑنے میں دیر نہیں لگائے گا بندے کو پہچان ہے سمجھدار اقل مند باد شعور کو وہ سامپ کو آدمی لگائے کیوں اس لیے اس کو پتا ہے اسے ہاتھ لگاؤں گا یہ کیا کرے گا مجھے دس لے گا زندگی کیا ہو جائے گی ختم ہو جائے گی تو شعور حاصل کرنے کے لیے پڑھنا بھی پڑھے گا سیکھنا بھی پڑھے گا صالحین کی صحبت میں رہنا بھی پڑھے گا جب یہ چیزیں ہمیں جو ہے وہ میسر آئیں گی ورنہ تو یوں بولیے کہ بندہ اپنی ہی زندگی میں جی رہا ہوتا ہے جب تک وہ ایک اپنے جو اس نے ایک نظام بنا رکھا ہے جو خول اس نے اپنا بنا رکھا ہے جب تک اس کی اندر بند رہے گا تو کیا ہے ساری دنیا بھی یہی ہے جناب سارے معاملات بھی کیا ہیں یہی ہیں یہاں سے کیا نکلنا پڑے گا باہر نکلنا پڑے گا اور اخلاق کا بگڑنا اور ان کے بنا ہونے میں جو ایک بڑا کردار ہوتا ہے وہ بنے کی کمپنی کا ہوتا ہے کہ وہ کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے خالد بھر کیا فرمائیں گی سید بار سے بلکل جی ایسا ہی ہے انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کن کے ساتھ اٹھ رہا ہے کن کے ساتھ بیٹھ رہا ہے سورہ انبیاء میں رب العالمین نے حضرت اللوت علیہ السلام پر جو احسانات فرمائے ان کا تذکرہ فرمایا ارشاد ہوا وَلُوتًا آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا وَنَجْجَيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَرُ الْخَبَائِثِ فرمایا گیا کہ رب العالمین نے روت علیہ السلام پر جو احسان فرمائے انہیں علم عطا فرمایا حکومت عطا فرمائی اور ایسی بستی والوں سے نجات عطا فرمائی جو برے کام کرنے والے تھے تو جو برے کام کرنے والے ہیں ان سے دوری مل جانا ان سے بندہ ڈسٹینس رکھے یہ اس کے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہوتی ہے نبی کریم علیہ السلام کی حضرت کے حوالے سے صیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ کیونکہ اہل مکہ جو تھے نا وہ اسلام پر عمل کرنے میں رکاوٹ بن رہے تھے بالخصوص ان افراد کے لیے جو نئے نئے دین اسلام سے وابستہ ہو رہے تھے نبی پاک علیہ السلام سے احصاف حمیدہ اخلاق حمیدہ سیکھ رہے تھے اب جب اسے پریکٹس کرتے تھے تو وہ آ کر رکاوٹیں ڈال رہے ہوتے تھے تو پھر کیا ہوا پھر ہوا یہ کہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ایک موقع پر پھر ہجرت کا حکم ارشاد فرمایا لہذا صحابہ کرام علیہ مردوان ہجرت کرتے رہے پھر بالاخر نبی پاک علیہ السلام نے بھی ہجرت فرمائی اور قرآن مجید نے ایک مضمون بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی زمین میں ایسی وسط نہ پائی کہ تم ہجرت کر جاتے مراد یہ کہ جس جگہ پر جس زمین پر گناہ ہو رہے ہوں بندے کو حکم ہے کہ پھر وہاں سے ڈائیورجن لگا ہے اس رستے پر رہے نہیں جو کمپنی جو صحبت اسے مستقل برے اخلاق ہی اپنائے رکھنے پر سو کالڈ یا اس کے اپنے ذوان اور اپنے اندازے کے مطابق اس کو مجبور کر رہی ہے برے اخلاق پر تو اس کو کوئی بات اس بات پر کیوں مجبور نہیں کر رہی کہ وہ اس صحبت کو چھوڑے جب کچھ اچھا سیکھے گا تو یہ بات کرے گا بندہ بیمار ہو جائے نا سلمان بھئی جس پانی طور پر کمزوری آگئی بیمار ہو گیا ڈاکٹر کے پاس جائے گا ڈاکٹر اس کے انٹیک کو غور سے دیکھنے کا مشورہ دے گا کہ آپ کھا کیا رہے ہیں آپ پی کیا رہے ہیں آپ کے اندر کیا چیزیں جا رہی ہیں جو آپ کی صحت پر اثر ڈال رہی ہیں جو چیزیں ہم پی رہے ہیں اب جیسے موسم میں تبدیلی ہم حسوس کر رہے ہیں کراچی میں گرمی جا رہی ہے سردی آ رہی ہے اور گوں مگوں کی جو کشمکش ہے جو چیز ہے وہ جا رہی ہے کہ رجائی اوڑنی ہے کہ اتارنی ہے پنکھا چلانا ہے یہ سارے جو مسائل ہیں اور مرائل ہیں لوگ ان سے گزر رہے ہیں لیکن سلمان بھائی ہم یہاں پر دیکھیں کہ کب تک اس کشمکش کو جاری رکھا جائے گا ڈاکٹر جو ہے نا ایسے موسم میں بندوں کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی احتیاط کریں اگر آپ استقامت کے ساتھ آپ عادتاً تھنڈا پانی پیتے ہیں تو ان دنوں میں ذرا ہوشیار ہو جائے ہیں آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی آپ کا گلہ خراب ہو جائے گا آپ کی سہت پر یہ ساری چیزیں اثر ڈالیں گی تو ہمیں چاہیے کہ جب ڈاکٹر ہمیں ہماری سہت کو اچھا رکھنے کے لیے یہ مشورہ دیتا ہے کہ جو آپ پی رہے ہیں جو خوراک لے رہے ہیں اس پر توجہ دیں اگر یہ اچھی ہوگی تو آپ کی سہت اچھی ہوگی ایسے ہی جو ہم لوگوں سے سیکھ رہے ہیں جو الفاظ ہمارے کانوں میں پڑھ رہے ہیں جو حرکتیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور جن کا مشاہدہ کر رہے ہیں اگر وہ برائی پر مبنی ہیں تو وہ میرے اخلاق میں بیگاڑ کا سبب بنیں گے ایسا ہی ہے اخلاقی اور روحانی طور پر میں نے اپنے اس انٹیک کو دیکھنا ہے کہ میں لے کیا رہا ہوں آپ دیکھئے کہ کتابی زبان عام طور پر اس کو عدبی زبان کہا جاتا ہے اور جو تقریری زبان ہوتی ہے وہ اس سے جدہ ہوتی ہے کتابی زبان کو عدبی زبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب بندہ لکھ رہا ہوتا ہے تو بہت جگہ پر وہ اپنے الفاظ تبدیل کرتا ہے کہ یہاں یہ نہیں آنا چاہیے اس سے بہتر سوچا جائے اس سے بہتر سوچا جائے تو وہ بہتر سے بہترین کی تلاش کرتے کرتے جب اس تیجے پر آتا ہے کہ یہاں پر وہ لفظ مل گیا ہے جسے اپنی اس تحریر میں رکھا جائے تو تحریر واقعی سج جائے گی سور جائے گی تو وہ بڑے غور اور ستبوں کے بعد جب اس اچھے لفظ کا انتخاب کر کے اسے اپنی تحریر میں شامل کر دیتا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پڑھنے والے کے ذہن پر اور اس کے دل و دماغ پر وہ تحریر اور اس میں وہ لکھا ہوا ایک منفرد لفظ اچھا اثر ڈال رہا ہوتا ہے جبکہ ہم صرف تقریر کو دیکھ رہا ہوتے ہیں نا تو تقریر میں اتنا زیادہ چناؤ نہیں ہوتا الفاظوں کا اتنا زیادہ انتخاب نہیں ہوتا جو آیا فی البدی وہ بول دیا اب کون اتنا ذہن لڑائے کہ نہیں ہر لفظ پر رک رک کر بہتر سے بہترین کی طرف جائے عام طور پر تقریر میں ایسا نہیں ہوتا ہم جو آج کل لرنر بنے ہوئے ہیں اور لسنر بنے ہوئے ہیں جو آ جائے وہ سن لینا ہے آپ دیکھئے کہ لوگ پیٹ پروموشنز کا زمانہ ہے اور اس کے لیے لوگ صرف کیچی ورڈز کو تلاش کر رہے ہیں کوئی ایسا لفظ ہو جو سنتے ہی سننے والا روح جا آج کل سوشل میڈیا پر ایک ترم آ رہی ہے کہ شروع کی جو پانچ سیکنڈ ہیں نا اس میں آپ نے کوئی ایسی کیچی لائن دینی ہے کہ وہ تین سیکنڈ یا پانچ سیکنڈ میں کوئی بھی ویڈیو آپ کو اپنا ابتدائیہ دے دیتی ہے تو وہ تین سیکنڈ یا پانچ سیکنڈ میں کوئی ایسی چیز آپ کے سامنے ہونی چاہیے کہ جو سننے والے کو دیکھنے والے کو مجبور کریں کہ آپ رک جائیں اٹیکشن ہو اس میں تو اس کے لیے کوئی ایسا لوز منتخب کیا جاتا ہے جو نیا ہو عجیب ہو بس مجبور کر دے بندہ اس کی وضاحت مانگے تو اب نتیجہ کیا ہو رہا ہے اس کے لیے اچھی سے یا بہتر سے بہترین دیکشنری کے ایک طرف جانے کے بجائے بری سے بدترین کی طرف لوگ جا رہے ہیں لا الہ الا اللہ کہ یہ چیز ہوگی تو لوگ زیادہ اٹیک کر رہے ہیں اور پھر جیسی نفسیات اور ویسے لوگ ہمیں چلا رہے ہیں یا جیسا ہم جس ٹیک پر جانا چاہ رہے ہیں وہ ہمیں اس کی سہولیات بھی مل رہی ہیں اور اس کو ہمارے لئے آسان بھی کیا جا رہا ہے ہم بھی تو دیکھیں نا جس طرح بلال بھائی نے کہا کہ تکلف بھی تو کوئی شئے ہے بندہ اپنے آپ پر کابو بھی تو کرے کنٹرول بھی تو کرے ڈاکٹر علاج کر رہا ہے تو وہ آپ کے انٹیک کو کنٹرول کرنے کا مشورہ دی رہا ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ نے کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا اپنے جسم کا خیال رکھنے کے لیے ہم اتنی ساری چیزوں کی جو ہے وہ قربانیہ دینے کے لیے تیار ہیں کنٹرول کرنے کے لیے تیار ہیں اپنے اخلاق اپنے کردار اپنے اقائد ان کو سمالنے کے لیے بھی کوئی کنٹرول ہے ہمارے پاس کے نہیں ہے انبیاء کرام علیہ السلام کو ہجرت کا حکم دیا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سردارِ انبیاء ہے ان کے جو ساتھی ہیں وہ ہمارے لیے رہنما ہے ان کو بری جگہوں کو چھوڑنے کا وہ صحبتیں جو انسان کی طبیعت میں ہی جان پیدا کر رہی ہیں یا اس کو اخلاقی حسنہ اپنانے میں اس کے لیے سہولت نہیں بن رہی انہیں چھوڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور ہم بے پروہ ہو کر جہاں پڑے ہیں وہاں پڑے ہیں نہ اپنی صحبتیں بدلنے کا خیال ہے نہ اس طرف آنے کا کوئی ذہن بنتا ہے کہ مجھے اچھائی ملے گی کہاں سے میں برائی سے بچ کہاں پاؤں گا تو پھر برائی سے بچنا بہت مشکل ہوگا ایک بزرق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ بیان کیا گیا حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کے ساتھ سفر میں ایک بد مزاج اور بد اخلاق آدمی شریک ہو گیا اس کا کام تھا مطلب اس کے ساتھ جتنی خیر خائی کرتے جائیں اس کی بد اخلاقی بڑھتی چلی جائیں جب اس سے سامنا ہو تو اس کے سامنے اس سے کوئی بد اخلاقی کا ہی صدور اور ظہور ہو رہا ہے ایک وقت آیا کہ اس سے جدائی ہوئی اور الگ ہو گیا وہ راستے پھر وہاں سے جدہ ہو گیا آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس کو یاد کر کے رونے لگے اور اس طرح کی کوئی بات ہوئی کہ وہ بندہ چلا گیا افسوس ہوا اس کے جانے پر تو کسی نے سوال کیا کہ حضرت وہ تو بد اخلاق آدمی تھا آپ اس کے جانے پر افسوس کا اظہار کر رہے ہیں تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ میں اس بات پر افسوس نہیں کر رہا کہ میں اس سے جدہ ہو گیا میں اس بات پر افسوس کر رہا ہوں کہ میں تو اس سے جدہ ہو گیا لیکن اس کے بد اخلاق اس سے جدہ نہیں ہوئے اس کے جو برے عادتیں تھیں وہ اس سے جدہ نہیں ہوئی یہ قابل افسوس بات ہے آپ دیکھئے کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو نیک طبیعت افراد ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم برے اخلاق والوں سے بری زبان والوں سے بچ کر رہے ہیں ایسا ہی ہے کیوں؟ شیخ عبداللہ محددز دہلی رحمت اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بیک واقعہ ملا کہ آپ سفر کرتے نہ تو جو تانگے والا ہوتا ہے اس سے گفتگو کم کرتے بلکہ کوشش کرتے کہ گفتگو ہو ہی نہیں تو کسی نے ایک مرتبہ پوچھا کہ حضرت آپ تو بس بیٹھتے ہیں اور جب آپ کا مقام آتا ہے تو آپ اتر جاتے ہیں اس کو اتنا بھی مخاطب نہیں کرتے کہ وہ آپ سے چار جملے کہے کہ کہاں جانا ہے کہاں اتر ہو گئے کہاں سے آ رہے ہو آپ کسی باقے جواب نہیں دیتے ایسا کیوں؟ فرما ہے کہ اس کا ایک مخصوص کام ہے وہ اس کا ایک مخصوص انداز ہے اس کا جن لوگوں سے رابطہ ہونا ہے وہ ایک الگ کیٹیگری ہے خط کے بے علم دین کی خدمت میں لگا ہوا ہوں میرے پاس جو الفاظ آنے ہیں وہ کتاب کا حصہ بننے ہے اور کتاب کو اچھے لوگوں نے پڑھنا ہے وہ الفاظ اگر کتاب میں شامل ہوں گے تو وہ اچھے لوگوں کی طبیعت تک جائیں گے جس کا ان کی طبیعتوں پر برا اثر پڑے گا لہذا میں اپنے آپ کو ان الفاظ سے بچانے کی کوشش کرتا ہوں جو عامیانہ ہوں جو بازاری ہوں کتابی نہ ہوں علماء تو اپنے آپ کو عدب سے ایسے مربوط رکھ رہے ہیں وہ افراد جو علم سے آ رہی ہیں جو اچھی صحبت سے آ رہی ہیں وہ اپنے آپ کو بالکل آزاد چھوڑے ہوئے ہیں ہمیں جو آنا ہے آ جائے ہم کسی سے نہیں درتے جس نے ہمیں جو سکھانا ہے وہ سیکھ جائے نتیجے پتہ کیا ہو رہا ہے اس کا ان آزاد افراد کی طبیعت میں جو چیزیں شامل ہو رہی ہیں وہ مذہب اسلام کا پتہ نہیں دے رہی ہیں وہ ان کی آزاد زہنیت کا پتہ دے رہی ہیں وہ جب چاہتے ہیں جس مذہب کے بارے میں گفتگو کر لیتے ہیں وہ جب چاہتے ہیں جس مذہب کے استلاحات عبادتی استلاحات جو ان کے ٹرمز ہوتی ہیں ان کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں لگ رہا ہوتا بندہ چاہ کیا رہا ہے کس مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے اسے ٹٹولا جائے تو وہ مذہب کچھ اور بتاتا ہے اور جب اسے سنا جائے تو کچھ اور سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے وجہ کیا ہے یہ آزادی کی جو رویش ہے نا جو ہم نے شامل کر لیے کہ ہاں بھئی سب کوئی ویلکم ہے جب آپ سب کو ویلکم کریں گے تو آپ ایک برطن ہونا سلمان بھئی اس میں آپ صرف دودھ ڈالیں تو بالاخر آپ کو دودھ پینے کو ملے گا اگر اس میں پانی ڈالیں تو آپ کو پانی ملے گا اگر آپ اس میں کوئی اور شربت گھول دیں تو اس کا ٹیسٹ ملے گا لیکن اگر آپ اسے ایسے ہی چھوڑ دیں جو چاہیں اس میں ڈلتا رہے ڈلتا رہے آخر میں جو ملغوبہ آپ کو ملے گا وہ کوئی ٹیسٹ نہیں دے گا آپ کو کوئی ذائقہ نہیں دے گا بلکہ آپ کی طبیعت کو مزید بے قرار کر دے گا یہ کیا چیز عجیب سی پینے کو مل گئی ایسے ہی انسان کی طبیعت ہے جب ہر چیز ہی کو وہ اختیار کر رہا ہوگا ہر چیز ہی کو اپنے اندر لے رہا ہوگا جذب کرنے کی ایسی صلاحیت اور اپنی ایسی کیفیت اپنے اندر ڈال لے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ ایک مکسچر بن جائے گا جس کو کوئی خاص مذہبی رنگ نہیں دیا جا سکتا شاید اس کو کوئی خاص مذہبی نام نہ دیا جا سکے اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ بہت اچھا ہو گیا اس کی وجہ یہ بنی کہ اس نے اپنی مذہب اسلام کی پہچان کو چھوڑ دیا باقی جو پہچانے تھیں وہ ساری کی ساری اس نے اول ڈی اب یہ جو ملغوبہ بن کر سامنے آئے گا نہ اس کے اپنے لیے فائدے مند ہوگا نہ دوسروں کے لیے فائدے میں اردو کا محاورہ بولتا ہوں آگے چلتا ہوں کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول دیا اللہ ہمارے حال پر احمد فرمائے یہ ان سب چیزوں کا اثر ہوتا ہے جس طرح خالد بی نے بتایا سوشل میڈیا کا بھی ایک اثر ہے ہمارے فرنڈز جن کے ساتھ ہم اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں ان کا تو اثر ہے ہی ہے سوشل میڈیا کے اعتبار سے بھی کیا ہے ایک اپنا اثر ہے اس کا تو یہ بھی اس کا نیگٹیو اور برا امپیکٹ آتا ہے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس چیز کو دیکھیں کہ ہم کس سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں کیا یہ ہمارا جو انداد ہے مزاج ہے جو ہم سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں ہمیں اللہ تعالی کی فرمہ برداری کی جانب لے جا رہا ہے اللہ پاک کی رحمت کی جانب لے جا رہا ہے ہمیں جنت کی جانب لے جا رہا ہے ہمارے اندر جو ہے وہ خوفِ خدا کو پیدا کر رہا ہے عشقِ مصطفیٰ کو پیدا کر رہا ہے ہماری گفتگو کو ہمارے اخلاق کو ہمارے کردار کو اچھا بنانے میں ایک رول جو ہے وہ پلے کر رہا ہے یا ہمیں بدتمیز بنا رہا ہے یا ہمیں مزاج بنا رہا ہے یا ہمیں بدگو بنا رہا ہے بد اخلاقی بد کلامی یہ وہ دو چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی میں زہر گھول دیتی ہیں تو ان سے ہم نے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے بچانا ہے آپ نے ایک جملہ یا یہ دو ورڈ شاید لکھے ہوئے کہیں دیکھیں گے keep away اس means دور رہیں keep away کیا رہیں دور رہیں جیسے یہ پیٹرولیم مسنوات جو گاریاں کیری کرتی ہیں ان کے پیچھے بھی لکھا ہوتا ہے keep away کیا کریں دور رہیں اور کچھ چیزیں جب ہم travel کرتے ہیں بالخصوص تو جو driver ہے وہ دوسری گاری سے ایک یوں بولیں اتنا فاصلہ رکھتا ہے کہ safe side کیا رہے برقرار رہے یعنی بریک لگی ہے تو آگے جناب پیچھے گاری لگی اس کے پیچھے بھی کیا ہے لگی کیوں لگ گئیں گاریاں کیونکہ انہوں نے آپس میں جو ایک safe distance ہونا چاہیے تھا اس کو برقرار نہیں رکھا یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے دیگر وجوہات اپنے جگہ پر ہیں تو کچھ چیزوں سے دوری بنائے رکھنا یہ کیا ہے ضروری ہے تو ایسی companies ایسی صحبتیں ایسا friend circle ایسا social media کہ جو ہمیں دین اسلام کی بتائی ہوئی ethics اور moral values سے ہٹا کر کہیں اور لے جا رہا ہے ان سے دوری بنائے رکھنا یہ کیا ہے ضروری ہے ان سے کیا کریں دور رہیں یہ اختر بھائی میں جاؤں گا آپ بھی اس پر کچھ جب تک دور نہیں رہیں گے تب تک جو ہے وہ محفوظ نہیں رہیں گے یہ آپ دیکھیں بنا آگ کے قریب بیٹھے گا تو آگ اگر لگے گی نہیں لیکن اس کی ہیٹ جو ہے وہ ضرور آئے گی اور ہیٹ کا بھی میں آپ کو ارز کروں ایک جب بندہ ایک عرصے تک یوں بولیں ایک excessive ہیٹ جو ہے اس کے قریب بیٹھا ہوا ہے تیز آگ ہے یا زیادہ جہاں گرمی ہے اس کے قریب اگر ایک عرصے تک رہتا ہے تو یا ایک times جو ہے duration نک رہتا ہے اس کی اپنے consequences ہیں میں یہاں آپ کو ایک بات ارز کر کے اختر بھائی کی طرف چلتا ہوں آپ دیکھئے جیسے سجی ہے یہ بنتی ہے کھانے کے وہ ہے تو یہ گوشت کو کیا کرتے ہیں کوئلے کے یا آگ کے قریب رکھتے ہیں جیسے ہم تو گھر میں جیسے گھانا بناتے ہیں تو ہنڈیا کیا ہے وہ چولے کے اوپر رکھی ہوتی ہے نشی آگ جل رہی اوپر ہے لیکن اس کو کیا کیے گوشت کو کیا کیا ہوا ہے جو مشویات بالخصوص یہ ہوتی ہیں گرل کرتے ہیں کچھ چیز ہے جیسے فش ہے وہ گرل کر کے کھا رہے ہیں ٹکی ایک بنا رہے ہیں ایک مثال کی بات ہے تو ٹکوں میں اور وہ جو کوئلے ہیں ان میں کیا ہے ایک مناسب فاصلہ ہے لیکن ان کو ایکسیسیو ہیٹ مل رہی ہے ندیجہ کیا نکل رہا ہے گوشت پہلے کچھا تھا اس ہیٹ سے کیا ہو گیا پکیا صورتحال کیا ہو گئی تبدیل ہو گئی یعنی آگ کا یوں بولیں کہ ڈائریکٹ اثر اس کے اوپر وہ نہیں پڑ رہا لیکن وہ جو مسلسل ایکسیسیو ہیٹ جو آ رہی ہے تو وہ اپنا جو ہے وہ ٹائم جیلیشن کے ساتھ اپنا افکٹ کیا ہے لے کے آ رہی ہے تو بعض اوقات بندہ اس طرح کی چیزیں جہاں سے ہمارے اخلاق خراب ہو رہے ہیں برباد ہو رہے ہیں ہمیں کیا ہونا ہے کچھ نہیں ہونا ہے یہ بڑی چیزیں دیکھ بار لکھیں ہیں ہم بدلنے والے نہیں ہیں ہلنے والے نہیں ہیں کہیں جانے والے نہیں ہیں لیکن اس کا اثر ہوتا ہے اور بہت برا اثر جائب ہوتا ہے کیا فرمائیں گے علمان بھائی میں اس میں ایک چیز ایٹ کروں آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا فرمایا کیپ اووے ایک اور ہوتا ہے ڈینجر اور ہوتا ہے ریموو سٹین کیپ اووے آپ نے آخر میں جو بات فرمائی کہ ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا اس میں کیپ اووے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ چیز اپنی جگہ پر ہے آپ دور ہو جائیں کیپ اووے یو ایس سیلف آپ اپنے آپ کو دور کر دیں دور رکھیں وہ چیز وہیں پر ہے تو بعض چیزیں بعض سوسائیٹی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو خود ہی دور ہونا ہے انہوں نے صحیح نہیں ہونا آپ خود دور ہو جائیں ایک ہوتا ہے ریموو ویورس کہ آپ کے اندر کوئی چیزیں ہیں آپ اس کو دور کر دیں ایک آپ کے اندر کوئی چیزیں ہیں آپ اس کو دور کریں تو آپ صحیح ہو جائیں گے اور بعض دیں کہ انہوں نے چینج نہیں ہونا آگ ہیں آپ آگ اٹھا کے کہیں لے کے نہیں جا سکتے آپ کو ہی دور ہونے یہ تو وہ جلا دے گی تو دونوں صورتیں کرنے ہیں آپ نے ایک قریب بھی نہیں جانا اور کہیں ہے تو آپ نے دور چلے جانا ہے یہ نہیں کہ آپ اس کو جانے کے چکر میں خود ہی نقصان اٹھا لے سال دن ہے وہ قریب رہیں گے وہ سک جائیں گے آپ بھی تو دور ہو جائیں تو ہی بہتری اس میں یہی ہے کہ جو انسان برو اخلاق سے دور رہے گا تو اس کے نقصانات سے بچا رہے گا اگر وہ ان کے قریب جائے گا تو جو اس کے نقصانات ہیں تو اس میں مبتلا ہو جائے گا اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے کہ برے اخلاق میں چیزیں کون کون سے شامل ہیں عام طور پر اچھے اخلاق والا اسے کہا جاتا ہے جو مسکرا کر گرم جوشی کے ساتھ ملے تو کہا جاتا ہے کتنے اچھے اخلاق والا ہے بھلے بعد میں وہ کسی کو نقصان پہنچا رہا ہے کسی کو تکلیف دے رہا ہے یا اس کے بعد ہی اسی وقت وہ کسی ایسے کھام میں مبتلا ہو جاتا ہے جو لوگوں کے لئے تکلیف کا باعث بنتا ہے تو اور اسی طرح جو وقتی طور پر کوئی ایسی بات کر دے گا اچھے وہ بات دروست ہو ہمارے مزاج کے خلاف ہو تو ہمیں وہ بری لگ جاتی ہے تو ہمارے ہاں جو میار سمجھا جاتا ہے اچھے اور برے اخلاق کا وہ یہی ہے کہ مسکرا کر بات کر دینا گرم جوشی سے مل جانا کوئی دو چار جملے بول دینا حالانکہ ایسا نہیں ہے برے اخلاق کا جو ٹوپک ہے وہ بہت وسیع ہے اور اس میں بہت سی چیزیں شامل ہیں اور پھر جس طرح بلال بنی شروع میں فرمایا تھا کہ جو علم کی کمی کی وجہ سے پھر انسان ان چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو جس طرح یہ برے اخلاق ہیں ان میں جھوٹ بھی شامل ہیں ان میں غیبت بھی شامل ہے جوالخوری بھی شامل ہے حسد بھی شامل ہے کینا بھی شامل ہے ریاکاری بھی شامل ہے حب جاہ یہ بھی شامل ہے طلب شورت یہ بھی شامل ہے تمام چیزیں برے اخلاق میں آتی ہیں فقط بدزبانی ہیں اگرچہ یہ بھی اسی برے اخلاق کا حصہ ہیں لیکن فقط یہ جو ہے یہی برے اخلاق نہیں ہیں برے اخلاق بہت وسیع ہیں تو جو جو چیزیں برے اخلاق میں آتی ہیں سب سے پہلے یہ ہے کہ ان کا علم حاصل کرے تاکہ ان چیزوں سے بچ سکے جیسے آپ نے شروع میں فرمایا بچہ ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ سامپ ڈستا ہے نقصان پہنچاتا ہے اور اس سے موت واقع ہو جاتی ہے تو جب تک اس بچے کو علم نہیں ہوگا اس وقت تک وہ اسے بچنے کی کوشش بھی نہیں کرے گا اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں سوچ میں ہاتھ ڈالوں گا تو کرنٹ لگ جائے گا اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انگارہ اٹھا کر موں میں ڈال دوں یا ہاتھ میں رکھ لوں تو یہ جل جائے گا کیونکہ اس کا علم نہیں ہے تو سب سے پہلا کام اس نقصان سے بچنے کے لیے برے اخلاق سے بچنے کے لیے اسے علم حاصل کرنا ہر حال میں ضروری ہے جن جو چیزیں برے اخلاق میں آتی ہیں اگر وہ سیکھ لیتا ہے اس سے بچنے میں بھی کامیاب ہو جائے گا اگر وہ سیکھتا نہیں ہے تو پھر کوئی اندیشہ ہے بار بار ان میں مبتلا ہونے کا اور جو اس میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر اس کے نقصانات ہیں دینی نقصانات بھی ہیں دنیاوی نقصانات بھی ہیں اور اخروی نقصانات بھی ہیں سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناراض ہو جائیں گے جو چیزیں میں نے ارز کی ہیں جھوٹ غیبت چول یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں قرآن و احادیث میں وعیدات وارد ہوئی ہیں اگر وہ ان میں مبتلا ہوتا ہے تو رب تعالیٰ اور اس کا محبوب اس سے ناراض ہو جائے گا اور اس سے جو ہنا ساتھ اس کا یہ بھی ہے ایک نقصان کہ کل بروز قیامت اس پر اس کی پکڑ بھی ہوگی اور اس کا اسے جواب بھی دینا پڑے گا وہ جو مشہور ایک روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میارز کی گئی ایک عورت کے بارے میں کہ دن میں روزہ رکھتی اور رات کو قیام کرتی ہے لیکن اپنی بد زمانی یا زبان کی وجہ سے لوگوں کو پروسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے وہ جہنمیوں میں سے ہے تو اب بظاہر تو وہ نیک عامال کر رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو برے اخلاق ہیں اس سے نہیں بچ رہی تو ہمیں نیکیوں کا بھی علم ہونا چاہیے کون کون سی چیزیں ہیں نیک عامال میں شامل ہیں ہم وہ کریں اور پھر جو برائیاں ہیں اس کا علم بھی ہمارے لئے ضروری ہے تاکہ ہم برائیوں سے بچ سکیں تو جب آپ برائیوں سے بچیں گے جو اس کے نقصانات ہیں آپ ان میں مبتلا ہو جائیں وہ بھی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ مفلس تنگ دست اور غریب نادار کون ہے تو آپ علیہ السلام بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ مفلس کون ہے تو صحابہ کرام علیہ مدوان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ جس کے پاس درہم دینار نہ ہوں ہم تو اسے سمجھتے ہیں کہ وہ مفلس ہے اور تنگ دست ہے غریب ہے نادار ہے تو آپ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ ایک شخص نماز روزہ عبادات نیکیوں کے ساتھ آئے گا لیکن اس نے لوگوں کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی اور ان کو تکلیف پہنچائی ہوگی تو اس کی وجہ سے اس کی نیکیاں اس شخص کو دی جائیں گی پھر کوئی دوسرا شخص آ جائے گا اور اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان کے گناہ ان کے حصے میں ڈال دیا جائیں گے اور پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو یہ جو نقصانات ہیں تو یہ اسے پہنچتے رہیں گے جب تک وہ اس کے بارے میں علم حاصل نہیں کرے گا یہ تھے جو اخر بھی اس کے نقصانات ہیں اگر آپ دینی نقصان دیں دیکھیں اگر وہ مبلغ دین ہے اگر وہ مبلغ ہے اور وہ بد اخلاقی کا اور برے اخلاق کا جو نا شکار ہو جاتا ہے تو لوگ اس سے دور ہو جائیں گے اور دین کا کام میں سرک جائے گا درست سرمایا میں یہاں ایک بات عرض کروں جنہوں نے بائیو پڑھی ہے وہ ریکال ہو جائے گا خالد بھئی ایک پودا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں پچر پلانٹ یہ پچر پلانٹ کیا کرتا ہے یہ مکھیاں کھا جاتا ہے ہوتا کیا ہے یہ ایک خاص قسم کا پودا ہوتا ہے جس کی پوری مطلب بوتل ٹائپ اس کی باڈی ہوتی ہے اور جس طرح بوتل کا ایک ڈھکن ہوتا ہے اس کا بھی ایک ڈھکن ہوتا ہے اس سے یہ کیا کر لیتا ہے کھول لیتا ہے اور پھر یہ کیا کرتا ہے یہ کچھ یوں بولیے کہ ایسے ایکزائمز جو ہے وہ ان کو خارج کرتا ہے کہ جس سے جو حشرات الارض ہیں بالخصوص مکھیاں کیا ہوتی ہیں اٹریکٹ ہوتی ہیں اور پھر جب مکھیاں جو ہے وہ جاتی ہیں تو پھر یہ کیا کرتا ہے وہ جو ڈھکن اس کا ہوتا ہے تو اس کو یہ پھر بند کر لیتا ہے اور جو بھی کیرہ وغیرہ جو بھی گیا ہے اس نے بیچ میں کیا ہو جانا ہے اس نے پس جانا بلا کر کیا ہو جانا ہے مر جانے تو بعض اوقات دور نہ رہنا قریب چلے جانا مرنے کے لیے کوئی بھی قریب نہیں جاتا آپ دیکھیں آپ نے خبریں سنی ہوں گی شیر کے جو پنجرہ تھا اس میں کیا ہو گیا بندہ گر گیا بلاخر وہ تو مر گیا لوگ کیا کرتے ہیں ویڈیو بناتے رہے تو شیر کے پنجرے کے قریب کوئی اس لیے نہیں جاتا کہ شیر آ کے مجھے کیا کر لے حملہ کر کے مجھے کھا جائے نہیں وہ جس جگہ پر جانے سے روکا گیا تھا یہاں نہیں جانا لیکن بندہ ایڈوینچر کے نام پر ٹھیک ہے اس کے لیے پنجابی میں ایک بڑا لفظ ہے اس کے لیے ٹھیک ہے تو بہرحال اس کا ایڈوینچر ہی میرا خیال ہے رہنے جاتے ہیں اور اسے کام جلال لیتے ہیں تو یوں بندہ جا ہے وہ آگے جاتا ہے اور جو اس کو سیف سائیڈ جو بتائی گئی تھی اس نے اس کو ان انسٹرکشنز کو فالو نہیں کیا اب کیا ہو گیا اندر گر گیا شیر حملہ نہ بھی کرے یا موت واقعے نہ بھی ہو تو وہ گہرا اتنا ہوتا ہے بندہ گرے اس میں تو ویسے ہی سرکچر تو وہ ہو ہی جائے گا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے بلی میں اور بندے میں فرق ہوتا ہے یہ یاد رکھیں بلی بعض اوقات انچائی سے گرتی ہیں تو وہ اپنے آپ کو سیٹل کر لیتی ہے کہ اس نے کیسے بچنا ہے بندہ اوپر انچائی سے بلی انچائی سے گرتی ہیں تو وہ اپنے آپ کو سیٹل کر لیتی ہے بچ جاتی ہے بندہ انچائی سے گرے گا تو کوئی نہ کوئی حدی تڑوا بیٹھے گا تو بعض چیزیں وہ جو اخلاقیات جہاں سے خراب ہوتے ہیں اس ڈگر پر چلے گا تو اس نگر میں پہنچے گا رستہ رستہ دو رستہ ہے یہ اپنے اوپر چلنے والے کو ایک منزل پہ لے جا رہا ہے تو ہم اگر کسی رستے پر غلطی سے بھی چل نکلے ہیں یہ ہمیں ایک منزل تک ہی لے کے جائے گا صحیح اب اگر تو رستہ غلط ہے تو منزل یاد رکھئے یہ وہیں پر لے کے جائے گا جہاں ہم نے نہیں جانا اور جہاں ہم نے نہیں جانا جیسے یہ برے اخلاق کے اعتبار سے بات کرنے گا جائیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا بندہ وہ ٹرپ ہو جاتا ہے کیا ہو گیا پھس گیا تو جال کے قریب جانے کی کیا ضرورت ہے جب ہمیں دین اسلام کی باؤنڈریز حدود قیود اخلاقیات یہ سب کچھ ہمیں یہ گری لائن پہلے سے ڈراؤ کر دی گئی ہے تو ہمیں وہ گری لائن کروس کر کے ریڈ لائن تک جانا اور اس کو عبور کرنے کی ضرورت کیا ہے کیپوے یہ ان چیزوں کو ان لوگوں کو دور رکھیں جہاں سے اخلاقیات جو ہے وہ خراب بد اخلاقی آ رہی ہے بورے اخلاق آ رہے ہیں ان لوگوں سے دوری بنائے رکھیں ان چیزوں سے دوری بنائے رکھیں دور رہنے یہ ہمارے جانے کا نہیں مجھے یاد ہے خالد بھئی ہم یہ تھر میں سفر کر رہے تھے اور اس زمانے میں ہم نے جس طرح ایک تھر کی زندگی کہ یہ چیزیں ریکارڈ کی تھیں ایک اور بھی پروگرام چل رہا تھا ان دنوں میں ہوئے نام ور بے نشان کیسے کیسے یہ بڑا ہسٹوریکل پروگرام جہاں وہ مدی چینل پر ریکارڈ ہوا ہے اور اس میں ہسٹری ہم نے بیان کیا ہے مختلف بادشاہوں کی کہ وہ کیا تھے کیا ہوئے ان کا انجام کیا ہوا تو بڑے یہ محنت کے ساتھ یہ پروگرام جہاں وہ کیا گیا تھا تو یہ بھی ہم نے کچھ اس کو بھی ریکارڈ کیا یہ سہرہ کے کچھ علاقے کے اندر تو رات کا وقت تھا خالد بھائی اب رات میں سہرہ میں تو نہ مائل سٹونز ہوتے ہیں اور نہ اس طرح کی بیگر چیزیں ہوتے ہیں تو وہ ڈرائیوری ماہر ہوتا ہے اور اسی رستے کا کیا کرنا ہوتا ہے تائین کرنا ہوتا ہے رات کا ٹائم ہو غو کا عالم ہو سناٹا خاموشی اندھیرہ اندھیرہ آسمان پر تارک چمک رہے ہیں آپ نے جیسے بتایا اندھیرہ اس سے ڈرکنیس میں اضافہ اللہ رحمت فرمائے سٹارک چنہ ہیں چمک رہے ہیں جنا ٹھیک ہے اور ڈرائیور ایک جگہ پر آ کے رکھ گیا وہ دو راہا تھا ایک رستہ یوں جا رہا ہے ایک یوں جا رہا ہے اب اس کو کیا ہو گیا سمجھ نہیں آ رہا سمجھ نہیں ہے کہ ہم نے کتہ جانا ہے تو وہ جو دوسرے رستے پر چل نکلا اب اب یہ چل رہے تھے یہ منزل نے بتایا کہ یہ رستہ کیا تھا غلط تھا غلطی سے چلے وہ جو میں نے کہا تھا غلطی سے بھی رستے پر اگر چل پڑے گا تو وہ رستہ وہیں پر لے کے جائے گا جو کیا ہے اس رستے کی آخر کیا ہے منزل ہے وہیں پر جہاں وہ لے کے جائے گا اور وہ ہمیں ایک جناب لے گیا ایک اس کے اندر بستی میں لے کے آئے تو یہ سہرا میں ایک رواد ہے کہ وہاں کی ایک روایت ہے کہ اگر کوئی اس طرح سے گاڑی آ جاتی ہے کوئی رات یہ وقت میں اور آکے حارن اگر بجاتی ہے تو پھر لوگ دو چار کیا ہے وہ نکل کے آ جاتے ہیں پوچھ لیتے ہیں بڑی زبردس بات ہے پہلے نمبر پر پوچھیں گے پانی وغیرہ آپ کو چاہیئے آپ کو چیز چاہیئے یہ بھی ہے تو پھر ورستہ بھی پھر کیا بدار رہے ہیں وہ بستی میں پہنچ گئے ورستہ جب حارن بجایا وہ لوگ آئے انہوں نے کہا کہ نہیں آپ جس رستے سے آئے ہیں اس پہ نہیں آنا تھا آپ کو دوسرے رستے پر جانا ہے فلان جگہ پہنچنے کے لیے تو پھر ہم دوبارہ کیا ہوئے وہ ریورس لیے تو یہ تو ہم تو ٹریول کر رہے تھے ریورس لے لیا لیکن بعض وقات یہ بد اخلاقی کی انسان اس منزل پر جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے پھر اس کو ریورس لینا یا تو موقع نہیں ملتا یا پھر بہت مشکل لگ رہا ہوتا ہے بارال پہنچ گیا ہے تو اب بھی ریورس لے لے آجائے واپس اللہ کی رحمت کا دروازہ کیا ہے کھلا ہوا ہے توبہ کا رشتہ کیا ہے کھلا ہوا ہے اللہ پاک کے کرم کا دروازہ کیا ہے کھلا ہوا ہے جسے کوئی قبول نہیں کرتا اللہ کریم اس پر مہربانی فرمانے والا ہے رحمت کا سایہ کرنے والا ہے سچے دل سے آجائے رجوع لے آئے رجوع اللہ جہاں بھی پہنچ گیا ہے کفر کی وادی میں بھی پہنچ گیا ہے تو رجوع کرنے آجائے لوٹ کے آجائے واپس آجائے رجوع اللہ یہ آ کر لے گا یہ رستہ چھوڑ کر کے صحیح رستے پر آ جائے گا اللہ ہے اس باب پیدا کرنے والا اللہ عزت دینے والا ہے اللہ کریم ہمیں آفیت وسلام دی عطا فرمائے تو بعض اوقات بندہ ایڈوینچر کے نام پر ایکسپیڈینس کے نام پر یا یوں بولیں آپ نے آپ کو اوور کلیور سمجھتا ہے سمجھتا ہے اوور کلیور آپ نے کہتا نہیں ہے لیکن کام وہی کر رہا ہوتا ہے جو بتاتے ہیں کہ یہ ون پوائنٹ فائیو کیا ہے کلیور ہے تو پھر لوگ نقصان اٹھاتے ہیں تو جن رستوں پر یہ ایک بات کہنے والے کہے گئے اور پہلے بھی میں نے ایک دفعہ ارز کی جن رستوں پر چل کر لوگوں نے گھاٹے خسارے یہ سارے دیکھ رکھے ہیں مشاہدے کر رکھیں ہمیں ان در رستوں پر چلنے کی کیا ضرورت ہے دعوت سلامی کا جنی ماحول ہے ہمیں سند مصطفیٰ کے رستے پر چلا رہا ہے جنت کی شہرہ پر وایا مدینہ لے جا رہا ہے سبحان اللہ سب کچھ کیا ہے میرا اخلاق گردار انداز مزاج سب جناب سیٹ ہو جائے تو یہ بھی گزروڑی نہیں ہے ٹائم جو ہے نا وہ وہ کیا تھا بائی دا پیسیج آف ٹائم وقت گزرنے کے ساتھ کچھ چیزیں ہیں وہ بائی دا پیسیج آف ٹائم آتی ہیں ان کے لئے کچھ آپ وہ وقت جہاں گزارنا پڑتا ہے تو کوشش کرنی پڑتی ہے تو بہر اللہ ہمارے اخلاق اور کردار کو اچھا بنائے بہت ساری باتیں ہو گئیں یہاں ایک بڑا پیارا سا میسیج ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی لمبا دھاگا اور لمبی زبان ہمیشہ اُلج جاتے ہیں اس لئے دھاگا لپیٹ کر اور زبان سمیٹ کر رکھنی شاہی ہے اس میں تھوڑی میں نے ترمیم بھی کی ہے بہرحال بہت پیارا میسیج کیا ہے آپ نے اللہ جزائے خیر آپ کو عطا فرمائے ٹھیک ہے ترمیم کا اختیار تو ہمارے پاس خالد بہت رہتا ہی ہے ٹھیک ہے جی آگے جلتے ہیں جی کالز دیتے ہیں کمر آتاری ملیشیا سے عرض گزاروں سلمان بھئی آج کا موضوع برے اخلاق پردیس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو کام کر کر کہ انسان تھک جاتا ہے تو کچھ لوگ ہمیں ان کا اخلاق اچھا ہوتا ہے لیکن اس وقت ایسی وہ بات کر جاتے ہیں اتنا وہ برا پیش آتے ہیں کہ دل میں نفرت بیٹھ جاتی ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے کیا کیا ایسے لوگ بھی برے اخلاق والے ہوتے ہیں جو کبھی کبھار صرف ایسا کریں وہ بھی کام کرنے کی وجہ سے یعنی کہ زیادہ کام کیا تھکا ہوا ہے تو رہنمائی ضرور فرمائیے گا ناتخان سے وزارش ہے کہ جوالا کلام سنا دیں سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے یاد میں آقا کی آنسوں بہ گئے ایک بات جو ہے وہ یہ ضرور ہے کہ تھکاوت ہے چیزیں ہیں یہ سارے اپنے جگہ پر ہیں سامنے والے کو بھی خیال اور لحاظ رکھنا چاہیے اور ہمیں بھی چیزیں کیا ہیں کنٹرول کرنی چاہیے پردیس میں رہنے کے اپنے کونسیکنسز ہیں بندہ دھوپ میں نکلے اور بولے مجھے گرمی نہ لگے یہ نہیں ہو پائے گا ٹھنڈی ہوا لگے اور بولے مجھے سردی نہ لگے تو کچھ چیزوں کے اپنے کونسیکنسز ہوتے ہیں ان کو پھر کیا کرنا ہوتا ہے فیس بھی کرنا ہوتا ہے اور بیرون ملک میں رہنے والوں کی زندگی یہ بھی ایک پرڈام ہونا چاہیے بیرون ملک میں رہنے والوں کی زندگی اللہ رحمت فرمائے اللہ ہمارے حال پر رحمت فرمائے بڑے دوک جو ہے وہ یہ جو زندگی گزار رہے ہوتے ہیں بس یوں بولیں کہ بس وقت کو کیا کر رہے ہیں دھکا دے رہے ہیں کیا کیا اس پر کہا جائے تو بھارہل کسی کا امتحان نہیں لینا چاہیے یہ بات جا زکن چاہیے اللہ ہم سب کو اچھی اخلاق والا بنائے امتحان کس نے لے ہی لیا ہے تو بعد میں کوئی ہو گیا ہے معاملہ تو اس کو کلیر کر لیں معافی مانگ لیں کر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے کسی شکیاء تلفی کر لی ہے لازاری کر دی ہے کسی کو پریشان کر دی ہے معافی مانگ لیں کوئی بات نہیں اللہ مہربان ہے بندے بھی مہربان ہوتے ہیں معاف کر بھی دیتے ہیں کچھ نہیں بھی کرتے لیکن گر بھی دیتے ہیں اچھے یہ میں نے شاید پہلے بتایا ہوا ہے ایک دوا بلال بھائی ہم نے کہیں جانا تھا تو ٹائم تہتھ بھی اس ٹائم پر کیا ہے نیسی آجائے تو میں اس ٹائم پر کیا ہے سیداندین کے باہر میں پہنچ گیا اچھے اب میں نا دس منٹ گزر میں نے ان کو فون کیا تو انہوں نے بس آ رہے ہیں بس پہنچ گئے بس آئے لیں جنا کیوں کرتے کرتے ہیں انہوں نے پنتالیس منٹ لگا دیئے پنتالیس منٹ میں وہاں چھا رہا کھڑا رہا اچھا اب جہنا وہ آگے پنتالیس منٹ بعد وہ آگے دروازہ گاڑی کے کھلا اور میں گاڑی میں بیٹھ گیا جوں ہی گاڑی سے انہوں نے کہا حضور نے ہمیں معاف فرما دے میں نے انہوں نے کہا میں نے کہا ایک تو آپ نے پھر دالیس منٹ مجھے کھڑا رکھا ہے اوپر سے آتے ہی آپ مجھے معافی بھی مانگ رہے ہیں آپ تو معاف کرنا یا نہیں کرنا یہ ہم دیکھتے ہیں وہ بھی سمجھدار آدمی تھے انہوں نے کہا کہ بھئی بننے کو میں نالیس منٹ جہرہ دھوپ میں گھڑا رکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے پہلے وہ مجھ سے معافی مانگ رہا تھا پھر میں ان سے معافی مانگ رہا تھا پھر معاف فرما تھا تو کوئی بات نہیں ہو جاتا بندہ رہتا ہے ساتھ اصل میں سلمان میں بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنا قصور نہیں دیکھتا یہ بھی بداخلاقی کے اسباب میں سے یہ ہے کہ دوسروں پہ ڈال لیتا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو مرضی کریں مثلا کہیں پہ کام کر رہے ہیں ہم نے اس کا نقصان ٹھیک ٹھاک ٹھیک نقصان کر دیا اب اگر وہ ہم سے پوچھتا ہے نا کہ بھائی آپ نے یہ کیا کیا آپ کو سمجھایا بھی تھا اور آپ کو بتایا بھی تھا کہ آپ نے یہ کام ایسا نہیں کرنا آپ نے ایسا کرنا ہے تو اتنے نازک مزاج بن جائیں گے کہ اس نے مجھے یہ کیوں بولا صحیح کیا مجھے نہیں بتا میں اتنے عرصے سے یہ کام کر رہا ہوں اس نے مجھے کیسے بول دیا کہ یہ کام نہیں کرنا تھا تمہیں سمجھ نہیں ہے اتنا سمجھانے کے باوجود تم نے نہیں کیا چاہے وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ میں نے غلط کام کیا ہے اپنی غلطی پر شروندہ نہیں ہوگا تو بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم سامنے والے کو تو بول رہے ہوتے ہیں کہ بد اخلاق ہے اس نے میرے ساتھ جو ہے نا اتنا سخت رویہ اپنایا بھئی یہ سخت رویہ اپنانے کی وجوہات بھی تو تلاش کریں درست فرمایا ٹھیک ہے وجوہات کا بھی تدارک کریں رویہ سخت ہو گیا تو پھر معافی بھی مانگ جانے چاہیے حرج والی بات نہیں ہے مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے نگرانے شورا بتا رہے ہیں آئیے ذرا مل کر سنتے جی باستہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سننی مرے یہ نہ فرمائے تیرے چاہید کہ وہ فاجر گیا بلکہ کیا فرماتے عرش پر دھومیں مچیں عرش پر دھومیں مچیں وہ مومن سالے ملا فرش سے ماتب اٹھے وہ طیب تاہیر گیا جب ایسا کوئی نیک مومن مسلمان مرتا ہے تو عرش پر دھومیں مچیں یا وہ مومن سالے ملا یعنی ایک نیک مومن ہمیرے پاس آیا وہ فرش پر ماتب اٹھے وہ طیب تاہیر گیا کہ فرش والے اس کی جانے پر روئیں کہ ایک نیک آدمی ہم سے جدا ہو گیا اور عرش والے خوشی بنائیں کہ ایک نیک مومن ہم سے آ کر ملا ہے تو یہ آلہ حضرت اس نے بڑی پیاری خوبصورت دسیت بھی فرمائی ہے کہ ایسے جیو کہ نیک مومن نیک مسلمان بڑھتے ہیں یعنی ایسا نہ ہو کہ جب تم دنیا سے جاؤ دنیا سے رخصت ہو تو لوگ کہیں گے ہمیں جان چھوٹی ایسے نہیں بڑھ کیا ایسا نہیں چاہے یہ آلہ حضرت بڑے مسلح ہیں آلہ حضرت مسلح عمت ہے آپ نے اپنی شیر میں جاہ اتنی خوبصورت بات کر رہے ہیں ایسا سنچے آلہ حضرت اس میں ہمیں کہہ کیا رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں ایسی فسک و خجور والی ایسی گناہوں بری اور ایسی بھی عملی زندگی گزاروں کہ اگر میں مرو تو یعنی ایسا نہ ہو کہ تیرے بندے کہیں کہ یعنی ایک گناہ گاہ مرا جان چکے اور یہ ہوتا ہے ہوتا ہے ایسے مرتے ہیں کہ مازاللہ ہمیں برائی کرنی نہیں چاہیے لیکن لوگ کہتے یعنی جان چکے تقریب یا اتنی تقریب تھی تعدمی سے لوگ تقریب پہنچا دے اور ایسے لوگیں جن کے مرنے کی لوگ دعا کرتے یا اللہ اسے موت دے دے اس کی وجہ سے تقریب ہو رہی اس کی وجہ سے نقصان پہنچا رہا ہے بہت کو ایسے جن کی وجہ سے دین کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے تو یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا بلکہ کیسا ہو عرش پر دومیں مچیں کہ وہ مومین سالے ملا یعنی ایسے نیک مومین پریزگار خوفِ خدا والے عاشقِ رسول بن کے جیو کہ جب تم یہاں سے رخصت ہو تو دومین والے رو رہے ہوں اور عرش والے خوشی منا رہے ہوں اس کو کسی نے بڑی پیارے انڈا سے کہا ہے کہ جب تم دنیا میں آئے تھے تو تم رو رہے تھے اور لوگ ہس رہے تھے ایسے جیو کہ جب تم دنیا سے جاؤ تو لوگ رو رہے ہوں وگر تمہارے چہرے پر مسکرات ایسا کلمہ پڑھتے پڑھتے مسکراتے ہوئے آقا کے جلووں میں ایک کاش ہماری دو نکل جائے کاش کاش ایسا ہو جائے کہ جائیں تو دنیا سے جب آخری وقت ہو تو پردہ ہو کی جائے زبان پر کلمہ جالی ہو اور نبی پار صلی اللہ علیہ وسلم کا روشن روشن نونی نورانی تیہر آقوں کے سامنے آ جائے یہ نیت کریں گا ہم نے گناہگار بن کے نہیں دینا بے نمازی گناہگار شرابی گناہگار پھر میں ڈرامے دیکھنے والا گانے بجے سننے والا گناہگار ہے داڑی منڈانے والا ایک مٹی سے گھٹانے والا گناہگار ہے جھوٹ بولنے والا گیبتے کرنے والا وعدہ خلافی کرنے والا دھوکہ دینے والا ملاورتے کرنے والا سود کھانے والا رشوتوں کو لیندن کرنے والا بابا کو ستانے والا بی بچوں کو ظلم کرنے والا یا شوہر کی نافرمانی کرنے والی شوہر کے حقوق کو پامال کرنے والی ان کو ضائع کرنے والی یہ لوگ گناہدار ہیں بے پردگی کرنے والی یہ گناہگار ہے کئی گناہ ہیں یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں بےوں کا مال کھا جاتے ہیں ہمیں گناہگار بن کے نہیں چینا ہمیں نیک بن کے چینا ہے کیوں؟ تاکہ اللہ کی رحمت ملے اور اللہ کی رحمت سفر جنت ملتے ہیں اور جب ہم مرے رجوع نہ فرمائے تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا بلکہ کیا ہو؟ عرش پر دوم مچیں مومن صالح علیہ فرش پر مال تب اٹھے وہ تیب و تاہر گیا ماشاءاللہ آگے چلتے ہیں جی مسیجز لیتا ہوں جی فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر کلام سنائیں جی طیبہ کے جانے والے جا کر بڑے عجب سے کلام سنائیں میری بھی نظر سوئے طیبہ لگی ہے سبحان اللہ امید الاسمید کی منکبر سننی ہے جی اٹھک سے میسج ہے بہت شکریہ جی حمزہ بھائی ہے جی ہیچا وطنی سے اور ان کو کلام سننا ہے مینو شوق مدین جامردہ سبحان اللہ نات سنائیں کون سی جی یا رسول اللہ انظر حالنا مرحبا اشاءاللہ کال بھی لیتے ہیں سراجر کے علاقے قریب آباد سے محمد شکیل میں منعرس کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کیبلہ امید اہل بن کر سایا ہم سب پتہ دے دائمو قائم رکھیں امید الاسمید کی عمر میں عمل میں ایمان بلکھے کے ساتھ بڑکت عطا فرمائیں اور آپ کے پروگرام کو دن پچیس وی سلاشت شبیسے سلگیتا فرمائیں یہ کلام سنا دیجئے گا مینو شوق مدین چلا مرحبا اللہ برکت دے آپ کو جی اے بیابانِ عرب تیری بہاروں کو سلام یہ کلام سنائیں ٹھیک ہے جی یہ ہے جی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوں اور خود کو بار بار یہ ذہن میں آئے کہیں میں خوش آمد تو نہیں کر رہا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے عطر بھائی علم ہونا ضروری ہے یعنی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ فرق کرنا تو جانتا ہو پر فرق کرنا ہی نہیں آئے گا اس میں تو مقتلہ رہے گا اس طرح تو کئی چیزیں آپس میں مکس ہو جائیں گی علم کا ہونا ضروری ہے کہ وہ فرق پر کر پائے کہ خوش آمد کسے کہتے ہیں اور اخلاقِ حسانہ کسے کہتے ہیں ٹھیک ہے اوصلہ حفظائق کرنے میں اور چاب لوسی کرنے میں کیا ہوتا ہے فرق ہوتا ہے آپ جب تملک کہتے ہیں چاب لوسی کو عربی میں تو اس کی تعریف پڑھ لیں گے تو صورتحال کیا ہے یہ واضح ہو جائے گی اللہ برکت دے آپ کو آگے چلتے ہیں کال لیتے ہیں مرحبا ماشاءاللہ جی مزید واہ بھائی اللہ رحمت فرمائے ماشاءاللہ یہ بچہ مجھے کسی تھیڑ سرائکی گھر کا بچہ لگ رہا ہے جنگی گھر میں یہ بھی زندگی پروگرام میں ریکارڈ کر رہا ہے تو مجھے ڈیرہ غازی خان سے ایک کال آئی کال تھی یا میسیجی تھا نہ میسیجی تھا اور سا میسیج تھا کہ آپ زندگی پروگرام ریکارڈ کرنے کے لئے ڈیرہ غازی خان میں بھی آئیں اس پر پھر ہمارے دو چار قیسچنز ہوتے ہیں کہ بھی وہاں آئیں گے تو کیا کریں گے ایسے تھوڑی ہے کہ بھی آپ ادھر سے جانا وہ لے کے چلے جائیں ظاہر سی بات ہے لوگ مدین چنل کا جو پروگرام ہے اس کو ہم ریکارڈ کرنا ہے تو اس میں جو خرچ وغیرہ ہوتے ہیں جو بھی معاملات ہیں جو بھی ہیں تو ایک حد تک تو وہ ہیں کہ جو یوں بولیں کہ اس سے استعمال ہونے ہیں جونیشن سے استعمال ہوتے ہیں جو ٹریول ہے گاڑی ہے جانا ہے یہ سب معاملات ہوتا ہے باقی اپنے بھی ہیں الحمدللہ رب العالمین ہمارا خارد سفر میں تقریباً جہنب وہ ایک رقم میسیب اپنی بھی کیا ہو جاتی ہے خرچ ہوئی جاتی ہے تو یہ تو چلے ایک الگ بات ہے تو وہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ایک خواہ انہوں نے ایک بات کی اب میں نائی کہوں تو چلے ٹھیک ہے بات میں نے کرتا دیئے آپ میں سوچوں اس کو لپیٹنا کیسے ہے تو باہرحال لپیٹی ہوں لیتے ہیں کہ انہوں نے جو ہمیں ریزن بتایا وہ کوئی ایسا ایٹریکٹیو ریزن جو ہے وہ وہ نہیں تھا تو بہرحال اللہ ہمیں آفید اور سلامتی ادا فرمائے یہ دیرہ غازی خان بھی خالص سرائی کی علاقہ جانب اسی میں آتا ہے یہ آپ آج ہیں ادھر سے چل پڑے ہیں کہاں سے کہاں سے شروع ہوتا ہے سادکاباد سے چلتا ہے سادکاباد سے تھوڑا پہلے سے تھوڑا پہلے سے آیاتا ہے آج آپ لوچستان میں بھی سرائی کی زبان بولی آتی کشمور وغیرہ کے سینٹ پہ بھی بولی آتی یہ کچھ جگہوں پہ یہ ان علاقوں سے بھی ہم گزرے ہوئے ہیں راجنپور رجحان کشمور کند کوٹ مطلب یہ کند کوٹ زندہ میں آتا ہے تو یوں ادھر سے ہوتے ہوتے گزرتے گزرتے ہم کہاں گئے تھے یہ زندگی پروگرام کی ریکارڈنگ میں ہی تھے ہم میں کدھر گئے تھے یہاں یہ ہم سوئی سے غالباً نکلے تھے سوئی جیسے بوٹی سے ہم نکلے تھے کشمور اور یہ کشمور اور یہ دیرہ غازی خان رجحان نا دیرہ غازی خان تو بعد میں آیا پہلے تو وہ رجحان اور راجنپور کا علاقہ تھے یہاں سے ہم ہوتے اور یہاں پر بھی ہم نے ایک ریکارڈی کر رکھی ہے اس علاقے کے اندر بھی رجحان جمالی تھا یا پتہ نہیں کیا تھا اوہ نام میرے دنستے کے لئے بھرت اللہ حفیٰ رضا فرمائے مقاربے سے کچھ کرام سنتے پھر آگے جلتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ 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 یاد میں آقا کی آنسو سہ گئے سب مدین کو گئے ہم رہ گئے یاد میں آقا کی آنسو سہ گئے یاد میں آقا کی آنسو سہ گئے ہم مدین جائیں گے اب کی پرس مدین جائیں گے اب کی پرس ہر پرسر کی سوچ کر ہم رہ گئے ہر پرسر کی سوچ کر ہم رہ گئے یاد میں آقا کی آنسو سہ گئے سنتے ہیں کہ بہشر میں سرف کی رسا ہے سنتے ہیں کہ بہشر میں اگر اُن اُن کی رسا ہے ہے لو جب تو بنائی ہے گھر اور کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے مچ لائے کے رحمت بنے میں امید بدائی ہے پچھنا ہے کی رحمت نے امید بدائی ہے کیا بات تیری مجھ رہی ہے کیا بات بنائی ہے کیا بات تیری مجھ رہی ہے کیا بات بنائی ہے بات سارے عمل میں تو سو ساتا اپنا اپنا بات سارے عمل میں بات سارے عمل میں کیا بات سارے عمل میں ہے لو جب تو بنائی ہے بات سارے عمل میں مرہ مرشد ہے مرشد ہے مرشد ہے موسیقی 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 تو اب یہ ہے کہ اگر واقعہ تن وہ بد اخلاقی کے زمرے میں آتا ہے تو وہ روایات وعیدات تو شامل ہیں تو بد اخلاقیاں جو ہیں برے اخلاق ہیں وہ بہت سی چیزیں اس میں شامل ہیں اور خاص طور پر کہا گیا ہے کہ ان کا تعلق دل سے ہے دل کے عامال سے اخلاق کا تعلق ہے وہ برے ہوں یا اچھے ہوں تو اب جو چیزیں دل سے تعلق رکھتی ہیں جیسے باطنی امراض بھی کہا جاتا ہے تو یہ جیسے چغلی، غیبت، ریاکاری، حب جا، طلب شہرت، چاپ لوسی، خوش آمد تو یہ تمام چیزیں اسی کے اندر اور بھی بہت سی چیزیں شامل ہیں جو اس برے اخلاق میں شامل ہیں اسی طرح دل آزاری کرنا دل آزاری کرنا بد اخلاقی ہے مسلمان دل آزاری کرنا بعد کلام ہے جہنم میرے جانے والا کام ہے کتہ تعلقی کر دینا تعلق توڑ دینا دنیاوی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اللہ کی پناہ ہے آپ یقین مانے لوگوں کے شر سے لوگ واقعی ڈرتے ہیں یہ جو میں بات کرنے جا رہا ہوں یہ لوگ اس دنیا میں کیا ہیں موجود ہیں جیسے مثال کے طور پر بھئی اس برطن میں چونکہ یہ پک گیا ہے یہ گھانا پک گیا ہے اب ساری زندگی یہ برطن کیا ہے یہ دوبارہ استعمال نہیں ہونا چاہیے یہ آپ دیوں ہاتھ کر رہے ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں ہاں جی اس طرح کے عجیب اور بلکل ہے یہ جیسے میں یہ اب آپ نے کر دیا ہے میں اس کو کھول لیتا ہوں مجھے کسی نے بتایا انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک داماد ہے تو وہ کیا ہوا کہ جیسے پنجاب اوریجن سے ان کا تعلق تھا تو وہ انہوں نے گھر میں پائے بنا لیے تو ہمارے ہاں جیسے سردی کا موسم ہے تو پائے کو کیا پائے بناتے ہیں تو اس کو بڑا ایک لیجری یوں بولیں کھانا ایک لیوش کھانا جہاں وہ سمجھا جاتا ہے لوگ ناشتہ بھی کرتے ہیں پائے کا ناشتہ بھی کرتے ہیں دوپیر میں بھی رابد بھی استعمال ہوتا ہے لوگ کھاتے ہیں پائے بنایا انہوں نے تو وہ چولے پر منول طریقے سے کاموردہ گیس بگرد ہوتی وہ ان کا داماد آیا جناب انہوں نے دیکھا کیا ہے برطن میں پائے پک رہے ہیں اس میں تو وہ کیا کرتے ہیں چولے پچھڑا دیتے ہیں جیسے آج بھی کراچی میں بھی یہ قریشی برادری بالخصوص یہ کیا کرتے ہیں کہ وہ رات کو اس کو چولا نیچے اس کی ایک فلیم کی ایک مقدار اس کو رکھ دیتے ہیں بنتے رہتے ہیں پکتے رہتے ہیں یوں نظام کا گیا وہ آیا خرد پہ اس نے کیا کیا یہ داماد نے وہ کوئلہ اٹھایا اور کوئلہ اٹھا کے اس نے برطن کے اوپر یوں کروس کا نشان لگا دیا اب اس برطن میں بنا ہوا کھانا دوبارہ مجھے کبھی نہ دیا جائے آپ حساب لگا یہ فیکٹ بیسٹ بات اور اس رہا کے لوگ دنیا میں کیا ہیں موجود ہیں کیوں کسی کی زندگی مشکل کر رہا ہے بھئی آپ کو نہیں کھانا اگر مجھے وہ کھانا نہیں کھانا مجھے ٹھیک ہے میں نہ کھاؤ اگر مجھے ایک بندے کو نہ پسند ہے دس بندے ہیں اس کو پسند کرتے ہیں تو میں اپنا ایک کی وجہ سے میں باقی دس کو بھی بولوں بھی چونکہ میں اس لائن میں ہوں لہذا آپ بھی لائن کہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے ہم کھڑے ہوتے ہیں جہاں ہم کھڑے ہوتے ہیں وہاں سے نہیں کہیں آپ جائیں نا باہر جائیں مدید شریف اللہ نصیب کرے جانا تو وہ سیدھا کر دیں لائن میں آ جائیں بھئی بندہ آ جائیں نا بھی ہوں ادھر سے کر وہ ادھر سے نہیں ادھر سے ادھر ہی جائیں واپس لائن میں لگانے والا ہو تو پھر وہ لائن میں لگا بھی دیتا ہے تو بہتر اس سے پہلے کہ کوئی لائن میں آ کے کیا کر دیں ہمیں لگا دیں تو طریقے زابطے کے مدابق بندے کو خود ہی کیا کر دینا جائیں گے دھل جانا چاہیے یہ بھی بد اخلاقی والا معاملہ ہے زندگی اور پھر ہی اور کیا کیا میں آپ کو بتاؤں مدید شرک ناظرین اپنے لیے بھی سہولت پیدا کریں لوگوں کے لیے بھی جہاں وہ سہولت پیدا کریں نہ اپنی زندگی مشکل بنائیں نہ کسی اور کے لیے جہاں وہ پرابلمز اس طرح کی کیریئٹ کریں تو یہ اچھا یہ داماد کی میں نے یہ ایک پہلو بیان کیا داماد سارے ایسے ہی نہیں ہوتے کہ جو سسلال ورن کو کیا کر رہے ہیں پریشان کر رہے ہیں اچھے بھی ہوتے ہیں الحمدللہ یہ بھی دیکھنے کو ہم دیکھ رکھے ہیں اللہ کی نحمد سے لوگ شکر ادا کرتے ہیں اللہ کی شکر ہے اللہ نے ہمیں ایسا داماد ادا فرمایا تو ہمیں بننا ایسا چاہیے کہ لوگ ہمارے لیے کیا کریں دعا کریں بد دعا کرنے والے نہ ہوں اور بندے کو خود بھی پتا ہوتا ہے کہ میں کیسا ہوں یہ سچ اور حق پر مبنی ایک بات ہے کہ بندے کو اپنی طبیعت کا اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں لوگ مجھ سے خار کھاتے ہیں لوگ میری موجودگی میں پریشان ہوتے ہیں یا ان کو رات ملتی ہے خیر ملتی ہے آفگر ملتی ہے تو بندے کو انیلیسس کر لینا چاہیے اور جو خرابی سے کیا کر دینا چاہیے ختم کر دینا چاہیے اور اس کے لئے دعا سلامی کے دینی ماحول میں آئیں گے تو انشاءاللہ اللہ نجات و خرابیاں ختم ہوگی مدنی کافر میں سفر کریں گے اچھائیاں سیکھیں گے عمل کریں گے بیڑا پار ہوگا اللہ ہمارے اخلاق اچھے کرے ہمیں بد اخلاقی سے بلے اخلاق سے بچنے کی تفیق ادا فرمائے سبحانک اللہ حمدی کا اشہر اللہ الہ الا انتا از تغفیر کا بات او بیلیک سلام بڑھتے ہیں 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 پہاڑوں کی کتاروں رہو سلساں غسل کا باپا بیمان زر زر اس کا سر پورے بہے غسل کا باپا بیمان زر زر اس کا سر پورے بہے جو پر کر کرتا پہاڑوں نے نظروں کو سلساں تیرے بھولو تیرے تیرے بھولو تیرے بھولو سلساں سلساں